موزز حاضرین اکرام میرے لیے یہ نہائیت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم شخصیت آپ یقین کریں کہ میں نے پچھلے سال میں ان کے خطاب سنے مکہی مسجد میں بھی میں نے ان کا خطاب سنا لیکن کل رات جو المصطفی سنٹر میں ان کا خطاب شان اہل بیت پٹھا میں نے زندگی میں ایسا خطاب نہیں سنا امام احمد حمد رضی اللہ تعالیٰ جو حضور غوصف پاک کے مرسد کریم تھے اور امام احمد حمد کے بارے میں کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سنی تھے یا وہ شیعہ تھے ان کی سنیت میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے لیکن امام احمد بن حمد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لَوْقَانَ رَعْفِدُنْ بِحُبِّ عَالِ مُحَمَّدٍ فَيَشْحَدُسْسَقَلَيْنْ آنَا رَعْفِدُنْ آپ نے فرمایا کہ اگر اہلِ بیعت کی شان بیان کرنے کو رافضی کہا جائے تو اے جن و انس تم گوہر رہنا کہ امام احمد بن حمد جو ہے وہ خود رافضی ہے لَوْقَانَ رَعْفِدُنْ تو شان بیعت کو بیان کرنے سے کوئی رافضی نہیں ہو جاتا کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا بلکہ ہمارے کوئی امام تھی یہی پہچان رکھے شان بیعت کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہوں لکھے اس کو بیان کیا جائے میں بغیر تکشی تمہید کے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرے یہ الفاظ ہیں یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہیں ان کی تعبیر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں بلا تقریب دعوت دیتا ہوں عالمِ اسلام کے عظیم خطیق پیر سید مظفر شاید صاحب کو تشریف لائیں اور آج کے اس محفل کی مناسبت سے آپ نے موازِ حسنہ سے ہمیں مرسل کی برمائے ان کی آمد سے پہلے زبردست نارا نارا تکبیر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خانی اہل بیت شہدائی قلبلا بیر سید مظفر صاحب شاید صاحب اللہ علیہ وسلم اللہ 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 ذنف الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السبید ومن ادلہ فهو البعید الترید یعلم ما زہر و ما قطن و ما خفی و ما علم والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء خاتب النبیین سید المسلین علیس الغریبین شفیع المزدیبین سید العرب والعجم سید الولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرده و رسوله بالہدا و دین حق صلی اللہ علیہ وسلم اما قارف اعوذ باللہ من الشیطان و جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِنَّ الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَا وَا نَبِي هُرَيْكَ رَضِي اللَّهُ inv挑chten النبی صلی اللہ تعالی علیہ السلام الَّنَّاسُ مَعَادِنُونَ كَمْعَاظِنِ الظَهْدِ وَالْفِذَّةَ خیارٌ فِي جَاهِلِيَةِ وَخِيَارٌ فِي إِسْلَامٍ اِذَا فَقُّهُوا مُتَّفَقُنَ لِذَهُ او کما قاومی صلاة والسلام صلاة والسلام علیقا یا رحمت اللہ علیقی فَأَنَّ وَلِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ قُلِّهِ مِن فَانْسُ بِلَا ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِن شَرَفٍ فَانْسُ بِلَا قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عَزَمِ مُنَزَّقًا شَرِيكٍ فِي محاسِنِهِ فَجَوْهَا الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَصِي وَأَبْيَدُوْ يُسْتَسْقَ الْغَامُ بِمَجْهِ بِي ثِمَالُ يَتَامَ عِسْمَةٌ لِلْعَرَامِلِ مولا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا سَرْمَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ قَلْقِ كُلِّهِمِ رب شرح کی صبری وَأَسِلْ لِي مَحْبِ وَأَطَقْ لِي ثَانِيَ فَقْبُ قَلْفِي اللہ کی رمض سلام نبی کریم صاحب ست تقریم بائی سے تخلیق عرض و سلام صلی اللہ علی وعالی وصفی وبارک وسلمہ کی باگرہ مقدسان میں تیغئی محبت و عقید اقتصاد سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ اللہ شریف کے لئے یہاں پر جنگر کسیم تعداد میں علماء ارمانیین مشایخ اہدر سنت اور حاضران محفی بالمسوس حضرت قبلہ پیر طریقہ پیر سید نیر شاہ صحاب دام درگاہ دولاریہ اور یہ تمام رفقہ و ذاتی اور میرے بھائی قبلہ سید السعادہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید شہزاد مصطفیٰ حسینی قبلہ دام برکاتہ ملا لیا اور دیگر مشایخ اعظام جو یہاں پر جنگر ہیں میں آپ کے مبارک چہروں کا خاکہ اور عرص اپنی آنکھوں میں لیے گئے نام سے یا واقفیت مجھے نہیں جس کے لئے میں ماضح با ہوں لیکن آپ سے میں سمیم قلب سے تصمی اور تعالی سے ہٹ کر محض اللہ کی رضا کے لئے آپ تمام کی بارگاہ میں مشایخ اعظام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سلام علیکم اور محبان اہل بیر اور محبان صحابہ آپ تمام خدمت میں سلام عقیدت ارز کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جلہ وعلا اس مبارک بزن کو اپنی بارگاہ میں قول فرمائے اور جس حسنی کے نام سے یہ ادارہ معنون ہے اللہ رب العالمین جلہ وعلا اس میں شریک تمام ساتھی تمام رفقہ اور قبرہ سید صاحب کے تمام معاملین کو اللہ رب العالمین عجل عظیب و جزر جزیر عطا فرمائے اللہ رب العالمین عطا فرمائے حضرت اگرامی میں اپنی بات کو اس حوالے سے ارز کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام علی مقام سید رہوام حسین عبید دعوتانہ کی منقبت و شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی تنہا شخصیت کے اعتبار سے خود ایک بہت وسیع اور عریض موضوع کی متحمد ہے جب آپ کے مصورت مولا کارناف سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ موضوع مورد کر جاتا ہے اللہ رب العالمین عطا فرمائے جب ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے نسبت کے موضوع کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر موت جیسا حج مدام اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے اور اپنے بلائی کے اعتبار سے اور اپنے حطائی کے اعتبار سے اس قدر مصورت رکھتا ہے اور سب سے مشکل ہوتا ہے آمیالی مقام پر گفتگو کرنا اس لیے کہ ایک نشست اس کی متحمل میں اور آپ آپ کی خدمت میں منقبت پڑھنے کے لیے جن حضرات نے منقبتیں لکھی ہیں یہ انہی کا سہرہ ہے کہ انہیں سمندر کو قوزے میں جمع کرنی کوشش کی لیکن اس کو نصری انداز میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے اس لیے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کی اس قدر جہاد ہے اور فضائع و منقبت کا ایسا بہتت سمندر ہے کہ جس کو لکھنے کے بعد ختم کرنے کے بعد یا شروع کرنے کے بعد چاہے شروع کرنے کی بات ہو یا اختتام کی بات ہو ہر مصنف، ہر مقرب، ہر خطیب چاہے صحابہ کی جواب میں کیوں نہ ہو وہ یہی کہتا ہے کہ ان کی منقبت و شام کو اللہ اس کا محبوبی جانتا ہے زبان سے بیان نہیں کیا سکتا ہے جب حضور کے خاندان کی شان زبان سے نہیں بیان ہو سکتی اس کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا تو یہ سارا کرم ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالی سے ہے تو پھر اسی لیے تو امت نے کہا کہ باد از خدا بزرک تو یہ قصہ مختصر کہ حضور کی بارگاہ مسلم یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا کی باد اگر کوئی بزرک و برتر ذات ہے تو آمین اکلاب ہے آپ میری مجبوری کا اطلاف کر رہے ہوں اس موضوع کا ارہاتہ انتہائی مشکل ہے لیکن میں چیدہ چیدہ جو بنیانی باتیں وہ آپ کی خبت میں آج کی درست پرز کروں گا میں نے اس بار پر حل ہوئے مکی مذہب میں شہدت کانفرنس میں ہمارے پرمیزر شرف صاحب اور ہمارے شفیق بھائیل کی منقید کی وہاں پر میں نے ذکر کیا کل جس طرح شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے وہاں پر آج کچھ باتیں اور یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہمارے مذہبوں نے الحمدللہ مسلق اہلِ بیت کی اتنی تفہیم کو کتابوں کے ندرج کر دیا کہ صرف اگر ان مطول کو پڑھتے رہے ان بنیانی صفوں کو پڑھتے رہے تو اس کی تشریحات تعبیرات تعبیلات اپنی لگاہ پر بہت بڑا درجہ رکھتی ہے صرف اہمتن ہی کا احاطہ کرنا چند نشستوں میں ممکن ہی نہیں ہے جو کتابیں آپ کے فضائل پر انتہائی سکہ فضائل پر اور انتہائی مسلم فضائل پر یہ باتیں لوگے آپ کو بتانی تھی تقریر سہر کر کہ جو حقیقت ہے تاکہ یہ بات رسمی نہ رہے اور یہ عقیدے کے انتہائی قریب پہنچے یہ ضروری چیزیں ہیں تحقیق کے حوالے سے میں تقریر کے مور میں نہیں بلکہ کچھ تحقیقی باتیں چاہتا آپ کی خدمت میں اس کرنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری عقیدہ کے اندر نکھار پیدا ہو اور اس کے اندر کختگی پیدا ہو شک اور تشکیق اور وہم کے سارے راستے بند ہو جائیں اور دل سے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر براہین اور دلائل کے جو سلسلہ ہے وہ بھی سامنے بگائے تاکہ شیطان کا راستہ مکمل بند ہو جائے اور ہم اور ہماری نصر قبر مہنے بیت کی محبت کرنے میرے دوستو حضرت سنرہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہو وردہ حنہ کی منقبت بہت عالی ہے میں پہلے مارکہ کربلا کے ہمارے سنر باتیں اس کر دینا چاہتا ہوں امام حسین کا اخدام جو ہے اس سے میں تھوڑی بات مفتوق کرنا چاہتا ہوں کہ فضائر کی طرف میں آؤں گا تاکہ تھوڑے کونسپ یہاں سے کلیت ہو جائے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کربلا گئے اور کربلا کے اندر اپنے بہتر نفوس کے ساتھ آپ موجود تھے اور حق و باطل کا یقین اور وہ مارکہ ہوا اور جس میں آپ نے بظاہر شہدت نوش فرمائی اور بظاہر سے مراد یعنی بظاہر آپ کو شہید کیا رہا اور حقیقتاً اس درجے پر آپ فائز تو اول درجے سے رہے لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یزید اپنی تمام تر خطوحات کے باوجود اپنی تمام تر طاقت کے باوجود وقتی طاقت اس سے فتح نہیں ہے لیکن دراصل اس کی شکست ایک بار سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں کہ امامی علی وقام حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ نمو وردہ اللہ کا کربلا جانا یہ فیصلہ کیسا ہے اور یزید کے مقابلے پر جو آپ کی رائے اور آپ کے اشتہاب تھا وہ کیسا تھا اس کے بارے میں سب سے پہلی تمہین تمیز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مورخ کچھ لکھتا بھی نہ محققین کوئی قرم اٹھاتے صرف امام حسین کے پاس ایک بس ایسا ہے دگر اور عصاف کے حوالے سے دگر اور عظیم منصب اور مرتبوں کے حوالے سے ایک منصب اتنا آنی ہے کہ جس کے اعتبار سے ابھی کچھ لکھا بھی نہ جاتا کچھ تشریم بھی نہ کی جاتی اس کی تفہیم بھی نہ کی جاتی تب بھی شریعت کے دلائی امام حسین ہی کو حق پر کہتے ہیں سبحان اللہ اس کی وجہ کیا ہے وہ وجہ حضرت امام حسین کے صحیح ہونا ہے سبحان اللہ وہ حضرت امام حسین کا صحابی ہونا ہے فضائے کو ہم سنتے رہتے ہیں یہ درجہ رہے جاتا ہے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھروں پر اپنی تقریروں میں یا ذکر حسین کی محفینوں میں یا احساد سواب کی سبینوں پر جب سرکار سید و شہدہ حضرت امام یا علی مقام کا نام لکھے تو جہاں پر آپ صدر رسول لکھتے ہیں جہاں پر آپ نواسہ رسول لکھتے ہیں جہاں پر ان کے نام کے ساتھ مقدس لقب سید و شہدہ لکھتے ہیں وہی پر آپ صحابی رسول لکھتے ہیں سبحان اللہ خانیوں کا صدر باب ہو خانیوں کا صدر باب ہو کہ جو صحابہ کا نام لے کر اپنے غلط نازائی کو پھیلانا چاہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوسین صحابیت تو شرف میں ہے کہ یزیدیت کو تو یہ شرف ملا بھی نہیں تھا لیکن آپ کے بارد حضرت احمی نے مانیا صحابی تھے لیکن وہ صحابی ہونے کے موجود جہاں ان کا سر رکھتا تھا وہ حسین نجولہ ہوا دیکھئے ہمارے وہاں پانستان میں ایک فضاء ہے کہ جو صحابہ کے خلاف آپ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ہوگا میں نے کہا حضرت اللہم سننی ہے کہ مام عبد رضا کے فالور ہے سبحان اللہ اور اہل سنت کے اکاملے کے ہم ماننے پانے ہیں حضرت خبرہ شاہدالعزیز محدی سے دیلی بن حمد اللہ علیہ کی تعلیم کے الحمد اللہ محافظ ہیں حضرت شاہ و علیہ کی تعلیم کے ہم ترجمان ہیں امام حریش شاہ فضلح خیر آبادی کے ترجمان ہیں سرطان آلہ حضرت پیر محلی شاہ صاحب کے تعلیم کے ہم ترجمان ہیں بدائیون کے علماء ہو یا رامپور کے علماء ہو یا بریلی کے علماء ہو الحمدللہ وہ ہمارے اکاملے ہیں لیکن میں یہ بار آپ کی خدمت میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ صحابیت کا شرخ خود اتنا منتاز وعالی ہے کہ حضور علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام فرماتے لا تسبو اسحانی منصبہ صحابی فعلیہ علیہ الرانت اللہ فرمائے میرے صحابی کے بارے میں زبان نہ چنانا اس لیے کہ میرے صحابی میرے تربیتی آفتا ہے ان پر تنقین مجھ مصطفیٰ پر تنقین ہے فرمائے منصبہ صحابی فعلیہ علیہ الرانت اللہ جو میرے صحابی کو کسی نظر پر دیکھتا ہے اس پر خلا کی راگ ہے میں نے کہا حضرت صاحب یہ کسی ایک صحابی کے لئے نہیں پڑا جائے گا یہ سارے صحابہ کے لئے پڑا جائے گا یہ شام نفس صحابیت میں ہم اہرے صمت ہیں نفس صحابیت میں سب صحابی برابر ہیں لیکن فضیلت میں دجئے ہیں یہ الگ بات ہے الحمدللہ ہم سننی ہونے کے حبارے سے جہاں خلیفہ بلافرسل صدیق اکبر کو کہتے ہیں تو فضیلت مطلقہ کا قائل یہ آپ کو بناتے ہیں اور فضیلت میں اطلاق کسرت صواب کے منصب پر صدیق اکبر ہی کو مانتے ہیں پھر فاہد کے آزل ہی کو مانتے ہیں پھر عثمان علیہ ہی کو مانتے ہیں مولا علیہ المتضاہ ہی کو مانتے ہیں ہم ترتیب خلافت کے ساتھ ساتھ ترتیب فضیلت کے قائل ہیں یہ بات میں کہنا ہی سنے چاہ رہا ہوں کہ کوئی خوادی حضرت مذہب نہ لے ہم ترتیب خلافت کے ساتھ ترتیب فضیلت کے قائل ہیں اور ترتیب کی فضیلت کے لحاب پہ قائل ہیں تو میں کہتا ہسائل ترتیب کی اس بلندی پر ہے کہ سیدنا میرے مادیا صحابی ہو کر دوسر دور مذہب دے یزید کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے یزید کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے میں تو حضرت میری مادیا کی بات کر رہا ہوں اور حضرت مادیا کے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ اور سہارا جو ہے وہ صحابیت ہے کیا ہے تو یہ جب عبارت آتی تو تعلیل کرنا پڑتا ہے جب حالات آتے ہیں تو تبدیل کرنا پڑتا ہے کیوں؟ قرآن کی ہر آیت ہر صحابی کی تریبانی کرے گی کہ وہ کن لہم قدول حضور نے فرمائے میرے طریقی آفتا ہے ان کو کہیں پر نہیں دیکھو گے تو مجھ مصطفیٰ کو دیکھو گے جب یہ جماع ہو جاتے ہیں تو میرا جسم بنتا ہے جب یہ تنہا تنہا ہوتے ہیں تو میں حضرت کا تنہا ہوتا ہوں فرمائے کو کن لہم قدول میرے کسی بھی صحابی کو دیکھو گے تو غدار بھی دیکھو گے میرے دین پر آگل دیکھو گے تم جے رکھیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فضائل سب امام حسین کی خاتل میں دیا سبحان اللہ صدیق ادبر کی روح اس میں خوش ہو رہی سبحان اللہ اللہ کی قسم یہ سمیت ہے فاروق عاظم کی روح خوش ہو رہی ہے عثمان ادھلی کی روح خوش ہو رہی ہے اٹھائیے بخانی فضائل اہل بیت اور مسقاب کو ساتھ میں ملائیے مسلم نبی جانا کو ملائیے سیدنا امام حسن مصطفیٰ چند سال کے چار یا پانچ سال عمر شریف ہے یا آٹھ ڈو سال کے قریب کی عمر ہے آپ مدین شریف کی گریوں میں کھیل رہے ہیں خلافت کا وقت ہے حضرت سیدنا سنگی کھنبر رضی اللہ حضران کا مسجد سیدنا سر کی نماز پڑھ کر نکلے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے درباتے سے باہر نکلے دیکھتے ہیں کہ امام حسن کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہیں امام حسن اگر کوئی علاقے کا کانسلر بن جائے اس کے کارل تیڑے رہی ہوتے ہیں اس وقت بارہ لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے ابو بکر صدیق بارہ لاکھ مربع میل پر اس وقت حکومت کرنے اور تن ارثر کے ساتھ کرنے اختیار طاقت کے ساتھ کرنے رسول اللہ کے نیابت کی بلکہ تصحیح کے ساتھ کرنے اس کا حق ادا کرنے ارتداد کا شدہ بات کرنے سنتوں کا فروغ کرنے غلبہ دین کے لیے کام کرنے حضرت اگرامی عمیر مومنی جو رسول اللہ کا جانشین ہو اس کا قد کتنا اچھا ہو سبحان اللہ 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 لفاظی نہیں دلائم سنیئے آپ سے بھی پہل سنت کی مسلم علیہ وفا کر دیکھیں مشلات و مسالی اٹھا کر دیکھیں بخاری کتاب بخاری شریف میں فضائل اہل بیعہ مناقب میں اٹھا کر دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ دروازے سے نکلے مسجد کے آگے امام حسن کھیل رہے مسجد کے آگے امام حسن کھیل رہے ابو بطر شدیق آگے بڑے حسن کو اٹھایا اور کانڑے پر اٹھایا امام حسن کو اٹھایا اور کاندے پر بٹھایا میں پوچھتا ہم مجھے بتائیے وہ کیا جذبہ تھا جو حسن کو اٹھا رہے تھے وہ کیا جذبہ اور کیفیت تھے نرشے اس عمل کے پیچھے تحرین کیا تھی جذبہ کیا تھا کہ حسن کو اٹھا کر کاندے پر اٹھایا جب کاندے پر بٹھایا ہوگا تو وقت کا خریفہ ہے تھوڑی سی پگڑی بھی پیڑی ہوگی امام حسن کے لپاؤں پر لگے خواب بھی آپ کے کپڑے پر لگی ہوگی میرے کاندے پیٹھے چھپ کر کسی آن کو نہیں تھا رسول کے بیٹھے کو بٹھایا رسول کے بیٹھے کو بٹھایا رسول کے بیٹھے کو بٹھایا مجھ سے شخص یہ لگا یہ حدیث تو آپ میں پڑھ دیئے ہیں اس میں کیا کمال ہے میں نے کہا تو اگر اہلس لیلہ سامہ لی کی محبت کی صحیح تو اس میں یوں کمال ہے تو اہل بیعت کا درجہ تجھے پتا چلے آپ کو کیسے میں نے کہا ابو بکر صدیق کے تین بیٹے مشہور ہیں عبداللہ محمد عبدالرحمن عبداللہ دی ابھی باتے محمد دی ابھی باتے عبدالرحمن دی ابھی باتے اور نسان زالے ہوں گے لیکن تین کا نام کسرس سے آتا ہے میں کہتا ہوں دیکھ امام حسن کو کاندے پر بٹھایا مجھے ایک خوالہ بتا دے صحیح سمجھ سے کہ کبھی اپنے بیٹے کو کاندے پر بٹھایا ایک خوالہ بتا دو کہ ابو بکر صدیق میں کبھی اپنے بیٹے کو کاندے پر بٹھایا تو کہہ لے بٹھایا ہوگا تو اس میں کونسی بات ہے میں نے کہا جو بٹھایا ہوگا تو لکھا نہیں گیا حسن کو بٹھایا تو لکھا گیا اور سوریے یا میں نے کہا اگر بٹھایا ہوگا اس میں کونسی بڑی بات ہے میں نے کہا اگر بٹھایا ہوگا تو لکھا ہوا گئی نہیں ہے حسن کو بٹھایا تو لکھا ہوا ہے اس نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے وہ فرام کتاب میں کہ ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو کاندے پر لکھایا میں نے کہا اگر اپنے بیٹے کو بٹھایا یہ تو لکھا ہوا گئی نہیں ہے اگر لکھا ہوا بھی ہوگا تو بہت دور ہوگا لیکن حسن کو بٹھایا کہ اہلِ بیت کی محبت داخل ایمان ہے فراج ایمان ہے ابو پکر نے یہ عمل کرتی مطا دیا خوبے اہلِ بیت کی بغیر زندگی پر نہیں مل سکتے سکرِ حسین کو حدان کا ابو پکر کا زکر کرنا اہلِ بیت کو چھوٹا ابو پکر کا زکر کرنا یہ خاندیت ہے اور اہلِ بیت کے ساتھ ابو پکر کا زکر کرنا یہی سنیت سبحان اللہ میرے دل میں خیال آیا ہے اس حوالے سے میں لفاظی نہیں کر رہا لیکن ایک مزاج پیش کر رہا ہوں بھائیت بچہ اگر چھوٹا ہوتا ہے تو حضرت ابو پکر کاندے پر بٹھا رہے ہیں بھائیت اپنے عوضے کا خیال کریں آپ خلیفہِ وقت ہیں آپ اپنی سنجیرگی کا خیال کریں آپ خلیفہِ وقت ہیں آپ نے اٹھایا گلتن پر بٹھا لی ہے بیٹے کو اور یہ کیا آپ نے مطالق سنجیرگی کے اعتبار سے آپ اس کے سر پر سیدنا امام حسد کے سر پر ہاتھ رکھتے کیونکہ بچے سے جب پیار ہوتا ہے تو سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو صدیق جواب دیتے ہیں سر پر تو اپنے بیٹے کے ہاتھ رکھتا ہوں سید کو سر پر مٹھاتا ہوں اس پر بھائیت بھائیت اب آئیے دوبارہ ڈاٹ کریں میں یہاں سے پیلیت بنائے کریں اور بخاری کتاب منافعہ اپنے کے جوڑا بھی موجود ہے جو سیدنا مولا ملتظا سیدہ سہرہ رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے اور ابو بکر صدیق نے جب ان کی خاطر توازوں کی اور جب وہ نوٹ کر گانے لے تو صدیق اکبر نے قیامت تک کے سنیوں کو درست دے دیا کہ سنیت کیا ہے مولا علی نے جب دیکھا کہ ابو بکر نے اتنی آداب بجایا ہے تو فرمایا ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر تمہارا مرتبہ دیکھ کر اور تم نے جو ہمیں اہمیت دی ہے ہمارا دل بڑا خوش ہوا تو صدیق اکبر نے حضرت علی کے ہاتھ پر نجی فرمایا وَاللہِ لَقَرَابَتُ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّ اللَّهُ تَعَلَيْسَلَمْ اَحَبُّ اَلَيَّا عَسِقَ مِنْ قَرَابَتِ بخاری نحے فرمایا علی یہ کیا بات کرنی آپ نے اللہ کی اس نے کو جنار کی قسم رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ محبت کرنا محبت کرنا مجھے اپنی اولاد کے ساتھ لے حافظ رہنے سے سوکنا زیادہ حضرت علی کے ہاتھ حضرت عبو بکر نے فرمایا کہ میں نے آپ کا عدد مسلیل کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے بچوں سے صفقت کرتے وہ مزہ نہیں وہ احترام نہیں وہ عقیدت نہیں جو آہلِ بیعت کے ساتھ ہیں میں اس سے بڑھ کر کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو کرتے ہیں ہم بھی تو بہت کرتے ہیں تو میں نے کہا خاری محبت کو دکھاؤ وہاں وہاں سمعانہ بیچا کار محبت حسین کو مانتے ہیں میں نے کہا ماننے سے کیا ہوتا ہے معرفت میں محبت بھی ضروری ہے خاری محبت میں ولایت بھی ضروری ہے محبت اور معرفت بھی ضروری ہے لحاظ بھی ضروری ہے ابو بطر صدیب کے دل میں حسین کا مرتبہ تھا لیکن ظاہر میں جو کر کے لکھائے وہ یاکاری نہیں ہے وہ اس جسمت کی ترجمانی ہے اگر تم حسین کو مانتے ہو اہلِ بیس سے محبت کا دم بھاتے ہو بخاری کی روایتیں پڑھتے ہو تو میں پھوچھنا ہوں تمہارے باہ شربت کیوں نہیں ملتا تمہارے باہ شربت کیوں نہیں ملتا تمہارے باہ محفلے کیوں نہیں لگتی ہوگی لگے یہ ضروری ہے میں نے کہا ضروری ہے میں نے کہا شربت ضروری ہے میں نے کہا جی شربت ضروری ہے ذکرِ حسین ضروری ہے کیسے سنیت کی ضروری ہے میں نے کہا آپ کسی خان جی جہاں پر سنی ہوئے ہیں کسی کلندر کے ہاں پر سنی ہوتے تو آپ کو بتا چلتا کہ اللہ دیوات ہے حسین شاکر ابو پکل کا محبت ہے تو جھوک کر دکھایا کیا بولی ہے جھوکر دکھائی اہلِ سنت کا خیلہ یہ ہے کہ فضیعت علی الاطلاع ڈاکٹر اطلاع سید صاحب فاضر عالم ہے یہ تشریف فرما ہے میرس کرنا چاہتا ہوں اہلِ سنت کا یہ نظریہ ہے اہلِ سنت کا کہ ابو بکر صدیل فضیعت علی الاطلاع یہ سہرہ ابو بکر صدیل پسند رہے ہیں لیکن وہ جھوکر حمد حسن کے لئے جھوکر ہیں فرحان اللہ حسن کے لئے بولی ہے جھک رہے ہیں میں کہتا ہوں مرتبہ وہ بھی جانتے تھے انہوں نے بھی دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو کانوں پر رفایا ہے انہوں نے بھی دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے بوسے لیے مرتبہ دن میں تھا لیکن بعض والوں کو خانج میں کر کے دکھا کہ محبت چھپانے کی نہیں ہوتی ملتا جی وہ ظاہر کرنے کی ہوتی ہے وہ چھپانے کے نہیں ہوتی اپنے مولیوں کے لیے تم دس دھرتا تخریر کرو تو تم جناب سیئے بھی ہوتے اگر ہم اہلِ بیعت کے گھنٹا کی میں فیل لگا جو ہم سیئے ہوگئے میں نے کہا ابو بکر نے حسن کو کندے پر بٹھا کر سننی رہے اور سنیوں کے عباد رہے تو الحمدللہ ہم نے ذکر حسین کہ میں فیلی صاحب منا کر ابو بکر ہی کو خوش کیا سرے مو اہلِ سنت سے نہیں ہٹے ہم سرے مو بولیے اہلِ سنت سے بس میں کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ یہاں پر ایک تعریف اہلِ سنت کی بھی کرتا ہے لیکن ایک عمل سے بھی بتا رہا ہوں کہتے ہیں یہ مانتے قومبی ہیں میں نے کہا قاضی آز میں کمال کر دیا قاضی آز فرماتے ہیں کہ اہلِ سنت کی فضائی تو اتنے ہیں کہ پورا سمندر ہے سمندر ہے اس کو تو نہیں جوا کر سکتے ہیں اس کے کنارے بتا دیتا ہوں اس کے ایک کنارے کا نام معرفت ہے ایک کا نام محبت ہے اور ایک کا نام ولایت ہے معرفت کا معنی ہے کہ اہلِ بیت کے انٹرلیکشن فرمایا معرفت و آلِ محمد براتم من النار جس نے میری اولاد کی معرفت حاصل کی وہ جہنم سے بری ہو گیا یہ پانچ ستی کا محبت خالی آز مکمہ باندھ رہا ہے معرفت و آلِ محمد اور یہ اہلِ سنت کی کتاب ہے کس کی کتاب ہو لی ہے اہلِ سنت کی اور سنیے فرمایا معرفت و رسولتہ کا قول ہے معرفت و آلِ محمد کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری اولاد کی محبت سبحان اللہ میری اولاد کی معرفت پہشان جس کو مل گئی یہ پہشان آپ نہیں ہے یہ پہشان ذریعہ بن گیا جہنم سے اعداد ہوئی جہنم سے اعداد ہوئی اچھا معرفت تو ہے پھر حضور یہاں نہیں ہوئی آلِ محمد فرمایا وہ حق وہ آلِ محمد میری اولاد سے پھر خرم کرنا جارا کرنا فرمایا completion بولے سرات ایک کتھن میں رہوا ہے فرمایا یہ بولے سرات کا پاسپورٹ ہے بولے سرات کا پاسپورٹ ہے اور میری اولاد سے محبت کرے گا فرمایا وہ وینائی تو آلِ محمد اور میری اولاد کی مدد کرنا کہ ماں نے کہا مدد کرنا کیا مائنے لکھا مدد کرنا فرمایا فرمایا کہ آل محمد میری اولاد سے محبت کرنا تو فرمایا کہ وہ جلاز ہے وہ اجازت ماما ہے پھول سلاسہ آسانی سے اجرنے کا اور فرمایا میری اولاد کی مدد کرنا ان کی مشکل میں ان کے کام آنا فرمایا یہ جہنم کی عذاب سے امام ہے یہ تین جنہیں یہ تین جنہیں جس سے معرفت ہوگی وہ محبت کرے گا اور جس کی محبت ہوگی وہ ان کی مدد کرے گا مدد دو قسم کی ہے ایک مالی مدد ہے ایک اخلاقی مدد ہے حسین کو مظلوم تو کہو نا یہ بنایت ہے یہ بنایت آل محمد ہے ظالموں یزید کے لئے تمہارے ہم سے جملے نہیں کرتے رشید نے رشید علیکر ابو العالم مہدودی نے اس کی تخریش سکھی اور اس پر یزید کو ربی اللہ عنہ نے کھا میرے کا نام آپ نے اسلامی جماعت کا بنایا ہے اور آپ نے یہ کھا یہ معرفت اہل بیت نہیں ہے معرفت اقتداء ہے اور بنایت اقتہا ہے اگر مقام کو جانتا ہے تو پیار کرے گا پیار کا نتیہ یہ ہے کہ وہ ان کی اخلاقی مدد کرے گا اخلاقی ہے مدد کرے گا میں نے کہا رشید علیکر کے حوائے اس پوری تخریر کی ہے لیکن میں آپ پر آپ کو ایک بات برس کرنا چاہتا ہوں در ابتبہ جو سنیے پھر اس موضوع کی طرف دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں یہ عنوان ہے جو بھی آج میں دین آئے گا ان تینوں میں سے ایک کو خاص کرے گا آپ کہیں شاہ صاحب اتنی بڑی تخریر ہے اور ہزار دو صفحے لکھے گئے اس کی کوئی سمری ہے میں نے کہا اس کے سبڈیٹ بنتے ہیں موضوع بنتے ہیں معارفت حب اور بلایت معارفت محبت اور بلایت معارفت کا مانا ملاعقہ لکھتے ہیں کہ ان کے مرتب اور مقام کو جاننا جاننے سے جاؤ چاننے کا نام تھوڑی اسلام ہے ماننے کا نام اسلام ہے نہیں سمجھا ہوں خاندی صاحب اے لئے ایمان کی تاریف ہے اللہ کو ایک جاننا حضور کو آخری جاننا بچے نے کہا ایمان کی تاریف کے جملے کا انتخاب نہ ہے اللہ محمد رضا سے جین سکتا ہے اگر توجہ اٹھئے یہاں پر اور غور کیئے میرے دوستوں کہ جاننا سرکارہ فرمان باری فتو آلے محمد میری اولاد کے مرتبے کو جاننا اور جو مرتبے کو جانے گا تو پھر اس کا اظہار کرے گا کیا یہ ہوئیے؟ محبت ہے اور محبت کی انتہا کیا ہے کہ دکھ درد میں ان کا ہو جائے دکھ درد میں بولیے دکھ درد میں میں صرف ولایت پر اجھونا کہہ کے دعائے لڑتا ہوں حضرت محمد میری اولاد کے ساتھ انداز کرنا انداز سے مراد یہ کہ وہ جس مرتبے پر ہے اپنے اخلاف ان کے حوالے کرنا فکری طور پر ان کا ساتھ دینا نظریاتی طور پر ان کا ساتھ دینا اپنے اہل و ایان سمیت اپنی طرام تک توجہات ان کی طرف کرنا فرمایا جس نے میری اولاد کی انداز کی فرمایا کل عذاب سے وہ بلی ہو گیا اس سے بڑی ایک بات بتاؤ آپ کو انداز پر بتاؤں ایک بات آپ کو جو اہل سنت کا سب سے بڑا ماخذ ہے آپ سنیئے حضرت فاروق عظم کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ اب سنیئے یہ بات یہ بہت کم جگہ آپ نے سنی ہوگی یہ کم جگہ سنی ہوگی اس کو یاد رکھنا ہے کہ ایک حوالے کو آپ ہوئی سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ دیکھو حسین کا ہم نہیں جانتے تھے اللہ نے بتایا یہ حسین ہمیں کیا چھیڑ رہے ہو ہمیں کیا پتا تھا امام حسین کون ہمیں کیا پتا تھا خانبادہ رسول کا کیا مرتبہ ہے یہ دعایت تطہیر حسین کا قرآن میں بتایا ہے ہمیں کیا پتا تھا کہ حسین و حسین کی منزیر کو قدر کیا ہے یہ تو رسول اللہ نے عدد کر کے بتایا تو ہمیں شیعہ کہتا ہے تو قرآن کو کیا کہے گا رسول اللہ کو کیا کہے گا اس لئے کہ ہم تو نہیں جانتے تھے کہ حسین کون ہے رسول اللہ نے کاندے پر اٹھا کرتا ہے حسین کے لئے جہاں سے ادازت اللہ ہی وہاں کی بات نہیں کرتا اور ترے امام پڑی تاریخ بات کرتا امام پڑی فرماتا ہے سمنی ایجاد نہیں کرتا ایجاد خدا کرتا ہے ہاااااااا سنی ایجاد نہیں کرتا ایجاد تو خدا کرتا ہے ہم تو مانتے ہیں سنی بولیے ایجاد نہیں کرتا ایجاد خدا کرتا ہے ایجاد خدا کرتا ہے سنی تو مانتا ہے آیت تطہیر سنی نے نہیں پڑھا خدا نے تاریخ ہے اور امام محمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا آب تطہیر سے جس میں پودے جرے امام محمد رضا کہتے ہیں آب تطہیر سے پودا جب جمتا ہے تو پانی سے جمتا ہے فرمائیے جو جمع ہے نا تو پاکی کے پانی سے جمع ہے نبوی می علمی فصل بطولی کنشن نبوی می علمی فصل بطولی کنشن حسنی پھول حسینی فرمائے امام حسین کان امام حسن کان اہل سنت کا مجدد مجدد جلیت حاضرہ مستندرہ مشان محمد رضا خان فضیر بریوی فراتے آب حیاب سے جس میں پودے جنے آب تطہیر سے آب تطہیر سے جس میں پودے جنے اس ریاضی نجابت پر لاتے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی وہ بزرگ و برتر باغ ریاضی نجابت وہ بزرگ و برتر باغ یہ باغ کیسا ہے جس کے پودے کسے فرمائے تطہیر کے پانی سے سبحان اللہ اور وہ تطہیر جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے بولیے کس نے قرآن نے ذکر کیا ہے سیدان فاروق عیاض رضی اللہ تعالی کی شہدت کا وقت آیا سخمی آپ کو کیا ابو فروز ابو لولو فروز منعون نے آپ کے بطن پر اس نے خنجر کمار کیا تھا جو بہت پیارا تھا فاروق عیاض رضی اللہ تعالی انہو اردہ ہونا کوئی زخم بڑا شدید آیا تھا آپ نے ویسار سے پہلے چھے رکنی کمیٹی بنائی کتنی بولی ہے چھے رکنی کمیٹی تمہیں سننے گا یہ بہت کم جگہ آپ کو ملے کی سننے کی بات یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ شرف ہے کہ خدامت صاحب کو بتا رہا ہوں میرے بارے کے بیرامی کے اپنے صاحب ایک بات کرتے تھے کہ شیر مارتا ہی پھر رکھاتے ہمارے شیروں نے شگار کر رکھا ہے ہم نے سی پہاں سے حصہ لینا کیسے آقا ان کا پندہ ہو رضا سنیوں اپنے اقالی کو دیکھو تو صحیح ان کے طرف نظر تو کرو علم حدیث بھی ان پر ناز کرتی ہے تحقیل بھی ان پر ناز کرتا ہے تفصیل بھی ان پر ناز کرتی ہے اس لئے امت کا جو بھی پڑا آیا وہ آیا سنیوں میں کہ کیسے آقاوں کا بندہ ہو رضا شگرے پڑتا ہوں ہے شگرے اس میں دیکھ کر پڑو کیسے آقاوں کا بندہ ہو رضا بول بانے میری سرکاہوں کے بول بانے آپ کو بڑوں کا ذکر کرنا پڑے گا آپ کو اپنے اقابل کا ذکر کرنا پڑے گا ورنہ آپ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا شاہ صاحب کوئی یاد نہیں رکھے گا کیوں مستدر کیسے ہی سے جس کی توصیل ذہنی رکھی ہے کہ البرکت و مال اقابل حضور صلی اللہ لوگوں اپنا عمل ضائع نہ کرنا پوری زندگی پڑوں کا ذکر کرنا اس لیے تمہارے لیے حضمت ہے جب اپنے سے بڑے کے ذکر میں حضمت ہے تو حسیم کے جودے کو چاٹ کر جو بڑے بڑے تو حسیم کی ذکر میں کتنی بڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے برکت ہے تمہارے کشاکی ہے تمہارے شفاہ ہے تمہارے تسکین ہے تمہارے سبحان اللہ اب سنیئے سلطان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بطن پر جو وار ہوا تھا تیر پر جو خنجر لگا تھا وہ بڑا گہرہ تھا آپ کے مثال کے لئے وقت قریب آیا اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں جمعالی جوا میں امام جیرادی سیوٹی کا مجموعہ اور دنیا میں یہ حدیث کا سب سے بڑا مجموعہ ہے سبحان اللہ جس میں تقریبا سہتالی زمان حدیث سے جماع کی امام سکتی ہے سبحان اللہ کتنی بولیے سبحان اللہ جماع کرنے سے مناہ کیوں پیچھے سے چلی آری تھے صحابہ کی روایتیں اس کو جماع کیا اور پھر آپ نے اس کو صحابہ میں بانٹا ہے کہ حضرت عبوبکر والی روایت میں اس ایک مسئل میں آئی جیسا مسلمان محمد کے اندر ہے حضرت عمر سے جیسی روایت اس کو ایک طرف کیا حضرت عثمان سے جیسی روایت اس کو ایک طرف کیا حضرت امام حسن سے جیسی روایت اس طرف کیا جب ان جماع میں اپنے جامر قبل اوصد و صحیرف کو جماع کیا سہتالیس ہمار نے اس اس میں جماع کی مسلمع عبداللہ ای اپنے عمر میں صحیف کو رکل کیا اور حضرت کو ختم کر کے فرماس سبحان اللہ صحیح اب وہ روایت کیا ہے اب� Nopej رکھیے امام سوتی لکھتے ہیں اور اسی بات کو اسی بات کو دگر اور کتابوں پر دے جیسا طبرانی صحیح طبرانی اوسط کے مندر بھی روایت موجود ہے روایت کیا ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کی شہادت کے جو وقت قریب آیا اب وقت تھا کہ بھئی خریفہ کس کو بنائیں گے آپ نے چھے رکنی کمیٹی بنائی توجہ اخلاف چھے رکنی کمیٹی بنائی یا رہے میں تو کسی اور سے ذکر کروالو میں تو بیٹھ کے سبان اللہ میں آپ کو ناچ سے بتاؤں کی ان حدیثوں پر ناچا کیسا جاتا ہے آپ مزاملین آسمان سے اوپر جا رہے ہیں اور آپ ڈھنڈے بچے ہوئے ہیں خریف کی دارت سواللہ یا رہی مہا تکبیر 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 اور سن لیجی اس بات کو سننی اسی طرح ہے بیٹھ میں ہم دیکھیں مہا تکبیر مہا تکبیر مہا تکبیر حضرت تشریف فرمائے حضرت کے دعوہ حرف تمہارا سیدی دیدارہ شیطہ صاحب مہا تکبیر وہی اقین کیلئے سے بڑی اقینت ہے دو نصبتوں سے ایک تو عالم الدین ہے اہل السنت کے یہ بہت عظیم آنے میں ایک بات دوسرا سید و سانات ہے پتیسرا یہ کہ ہمارے مظلوم کی اولاد ہیں بے شاہد بے شاہد بے شاہد بے شاہد بے شاہد یہ میں تحدیش جنمت میرا اسے کوئی دنیا بھی رابتہ نہیں دی ہی رابتہ ہے یہ سال کے بعد میرے ان سے بلاخات ہو رہی ہے بے شاہد لیکن یہ کیوں اس لئے کہ برکت و مالکہ ہو یہ مظلومان ترہا میں کو جانتا یہ مجھے بھی کسی واسطے سے جانتے میں بھی بھی کسی پاک واسطے سے جانتے سنیے اس بات ہمارے باہر مزاج کیا سیدوں کا شاہ صاحب ہائے 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 ارے نماز میں تم سنیے و دعا کرتے ہو سیرات اللہ زینا نمتہ لئے یا اللہ سیدھے راستے پر چلا تو نماز میں تم نے وعدہ کر لیا تھا کہ نیگ لوگوں کے راستے پر چلو گے اب نیگ لوگوں کا راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں مو مڑنا نہیں مو مڑنا میرے آقا حضور سیدوں نے گدار نیشہ صاحب رحمت اللہ علیہ سیدوں نے گدار نیشہ یہ ہمارے الحمدللہ حدیثوں میں استازوں میں شہد ان کی اولانوں قسم کا ہم کھا رہے ہیں ہمارے پاس علم حدیثی مزرگوں کے ذریعے آیا فازل بریلوی کے خلیفہ ہے مولانا سید نیمودی مرادبادی رحمت اللہ علیہ تحریک اندر ان کی ملاقات میرے آقا نیمد شیخ الحدیث و تفصیل استاز الفقہہ گنگوئی کو ناک چٹوائی زمین ناک تلے اسے روندہ آیا اور اس کو زمین چٹوائی حضرت عددالی شاہ صاحب نے فتاہ و دیداریہ شائع ہو چکا ہے فقہ ناس کرتا ہے حلی سنت کے قابل خدا کی قسم حدیثیں ناس کرتی ہے حلی سنت کے قابل توجہ کیجئے یہاں پر چند بات پر آج کمپیوٹر پر جرا کر گیا یہاں بہت بڑے باقی بل کے ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو یہ تو باتیں بیروت والے بیروت میں ایسایی بیٹ کا جناب تخریجے کر رہے ہوتے ہیں تو تم اس کے ارمود کی تخریب پر اور شوئب ارمود کی تخریب پر تو تم فرانے کی تخریز پر اس کی تحقیب پر تم مست ہو رہے ہو میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو پوری پوری گلیوری ان کی سینوں کے اندر ہے مہاران اللہ مہاران السید بیدانی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ السید سادہ مہاران اللہ فاصل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ کہ خنیفہ نعیم الدین مراد آبادی ان کے جگری دوست ہیں بے شک جگری دوست ہیں دہلی میں ملاقات بھی سید صاحب خود اپنی جگہ پر گنچوپا نہ ہوئے گی اپنی جگہ پر آلہ ہے سلام اللہ بے شک بے شک ان کے اپنی جگہ پر آلہ ہے سلام اللہ ان کو نعیم الدین مراد آبادی نے کہا کہ میرے استال مرادا احمد رضا صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کرتے تو دیدار علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے سنا وہ پتھانے غصے کے تیز ہیں مہاران اللہ سنیو تو مزار سید الصادات شیخ الحدیث و تفسیر استاد الفقہہ حضرت قبلہ سیدی و آقائی و نعمتی حضرت دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر فرمایا فرمایا کہ میں نے سنایا کہ مرنہ حمد رضا خان صاحب پتھانے غصے کے تیز ہیں انہیں علماء تو بڑی قدر فرماتے ہیں خدا چند فتاوے دکھائے تو دیدار علی شاہ صاحب بڑے متاثر ہوئے فرمایا میں بڑھلی جاؤں گا آپ نے بڑھلی آئے اور بڑھلی جب تشریف نہ آئے تو مغیر کر رکھتا سن رہے ہیں ہم بٹے ہوئے نہیں کس دائم نے ہمیں بات دی فرمایا آرہا ہے خدا کی قسم نیسا ہم تو سب پنجتن والے تھے کس بدبخت نے ہمیں باتا پیری مریدی بانٹنے کے لیے ہوتی ہے یا منظر تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے کس ظالم نے باتا اپنی صفحہ میں بڑھلی شیف تلاش کرو کالی بھیڑے تلاش کرو جو سنیوں کو بانٹ رہی ہے کس ظالم نے باتا اوپر کا مرحلہ دیکھو اللہ ابر وہ سارے ایک رہے میں تو بعض لوگوں کو کہتا ہوں میں نے کہا کس علی کے لیے لڑ رہے ہو وہ تو عبو بکر سے پیار کرتے تھے تو تمہیں کیا ملے گا سبحان اللہ تمہیں کیا ملے گا کس حسن سے محبت کر رہے ہو وہ تو عمیر بانٹنے کے دوست ہوگئے تو تمہیں کیا ملے گا تو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے اندر لپس کو داخل نہ ہونے دو اخلاقوں یہ کو نغیاتی ہے اس پر اخلاقی ہے یہ قادری ہے یہ چشتی ہے یہ نشبندی ہے نا 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 یہ تو منزل تک پہنچانے والی راہ یہ اختراف کی تھوڑی راہ ہے کسی بھی پرین میں بیٹھو چاہے قادری پرین میں بیٹھ گا چاہے چشتی پرین میں بیٹھ گا چاہے نشبندی پرین میں بیٹھ گا یہ سب دینیں گائیں اختلاف کیسے تبہ جو رکھئے میرے دوستو سیدہ دیدار لکشاہ صاحب احمد اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں بردک شریف پہنچا تو مغرب کا وقت تھا اور نناز ہو رہی دیدار لکشاہ صاحب میں جلدی جلدی وضوب فرمایا جلدی وضوب فرمایا واقعہ کو عضب کرتا ہوں جب اندر داخل ہوئے آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے ایک خاص شریف مسلم ہی آپ پر آپ کی ایک شاہ نے لیکن وہ مسجد شریفوں کا معاملہ میں بھی ذکر کرتا جب آپ مسجد شریف میں داخل ہوئے تو پہلی مراقعہ سبان اللہ نماز کے بعد جب فاضلِ برہیلی سامنے آئے اور دیدار لکشاہ صاحب نے ان کو دیکھا تو دنیا نے یہ دیکھا کتابوں میں لکھا گیا وقت کا مجدد اپنی پڑی دیدار لی شاہ صاحبی قنوندر سید صاحب آپ کس لیے تشریف رہے دیدار لی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ عقیرت کو دے کر میں حیال ہوا اور میری زمان سے بے ساختا جملائے کہا کہ حضرت آپ کیسے ہیں تو آلہ حضور فرما پٹھانو غصے کا تیز ہے یہ قرامت بار قلی میں ہوئی ہے بار بار قلی میں ہوئی ہے غصے کا تیز ہو اس کے بعد گتار لی شاہ صاحب نے دخوصی کی اور میرے پاس وہ سند کو اچھو رہے آپ نے وہی پر بیٹھ کر سید صاحب کو کرسی پر بٹھایا اور نیچے بیٹھ کر مونہ احمد رضا خان فادیل بریوی نے پوری سلسلوں کی سند لکھی اجازت لکھی اور کھڑے ہو کر گتار لی شاہ صاحب سے کہا حضور یہ آپ کے بعد دادا کی امانت تھی جنات کے بہتے ہیں ہمارا مزار سیدوں کے لیے ہمارا مزار سادا کے لیے آپ کو امان محمد رضا پر فتوہ لگا سکتا ہے نہیں کوئی نہیں اور یہ لگا سکتا ہے غصے آزم رضی اللہ اتار ان کا فاتحہ ہو رہا ہے بڑے بڑے چنگ مولنمہ بیٹھے بڑے بڑے عالم بیٹھے کیا دیکھا جانا آئے کھڑا امان حسین کی محصر اور منزلی سبیوی ہے امان محمد رضا پرسی سے نیچے اترتے ہیں اکڑو بیٹھ جاتے ہیں اور سر کو نیچے لے جاتے ہیں اور زبان کی نوک سے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سارا مجمع خدا ہو گیا کہ وقت کا امام عمر کے اعتبار سے رحیف علم کے اعتبار سے حرمانیہ سارے بڑے بڑے علماء اس کی جوتی اٹھانے والے یہ کرسی سے اتر کر زمین پر بیٹھ رہا زمین پر بیٹھ کر اپنی زبان زمین پر لگا رہا ہے لوگوں نے دیکھا کیا ہوا تو کہا تو فاتحہ دیا تھا حسین کا اس کی شرمی کا دانہ گریا امام نے کسی کو نہیں کہا ہار سے نہیں جھوک کر زبان لگا کر اٹھایا اب خانی حسین لرے تکبیر اللہ وقت اللہ میری صادر لرے حیلی اب آئیے تھوڑا پیشے یہ تو میں نے عشقی بات کی ہے اب آئیے تھوڑا اس کا ماخص کیا ہے صدر فارق کے عظم علی اللہ تعالیٰ اردہ ہنہ کا کہ شہادت کا وقت قریب آیا امام سوتی نے جمع الجوامی میں نکل کیا تبرانی نے عسط میں نکل کیا اور امام سوتی نے تو دعویٰ کی اصندو سہی میں دکھاتا ہوں آپ کے لئے جمع الجواب میں اس مہتر سے موجود ہے صدر صحیح صدر صحیح مجھ سے کہا کہ امام سوتی تو صدر دینے میں بڑے نئی ہیں بہت نرم ہیں تو میں نے کہا تیرہ بیلے دیمیاں کون زیادہ ہیں جب جواب دے گا تو پھر سننا بھی آتا ہے یہ بات ہماری بھی سننا امام سوتی رضی اندہ حتانہ نہو فرماد صدر صحیح روایت کیا ہے فارق اعظم نے چھ رپنی کیمیٹی بنائی سبعالاللہ سبعالاللہ جس کو خلیفہ بنائیں گے تو منتخب کر لینا سبعالاللہ کون علی المرتضی سیدن سمالی غنی سبعالاللہ حضرت زبیر بن عوام حضرت ترحان سائی حضرت سابن وقاس حضرت رحمان اوف سبعالاللہ ٹھیک ہے اس وقت روہ زمین پر ان سے افضل گئی نہیں سبعالاللہ دائمان نہائے دیکھیں اے سنتی کوئی کتاب دیکھیں ودن تین دن میں خلیفہ بنن چھو گئے یعنی انہار تین دن میں تین دن میں یہ مشابرت ساری تیب آگی اور فارق اعظم کی شہادت کے فوراں ہی بار یعنی آپ زخمی ہوئے مشابرت شروع ہوگی فارق اعظم کو لہب مبارک میں اتارا سبعالاللہ کی خلافت اعلان اس وقت توقف نہیں ہوا اب سنئے چھے بندے جن کو نافذ کیا گیا میری ماں سیدہ حفظہ رضی اللہ بولی رضی اللہ فارق اعظم کی بیٹی ہے اور حضور کی زوجہ اور ہماری ماں ہے سیدہ حفظہ بولی رضی اللہ فارق اعظم بھی بڑے نزبت وارے ہیں کسی نے کہا کہ باپ لوگ تو اپنے بیٹوں کے نام کی کنیت رکھتے ہیں آپ نے بیٹی کے نام کی کنیت رکھی آپ اپنے آپ کو ابو عبداللہ نہیں کہتے ہیں ابو حفظ کہتے ہیں حفظہ یہ کون سے طریقہ ہے عبداللہ کا ماں پہلے کہتے ہیں فرما عبداللہ سے وہ عزت نہیں ملی جو حفظہ سے یہ سمیت ہے یہ عرب کی سمیت ہے عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا امہ نے نہیں دیکھا امہ نے کہا تو مٹر چلا کرتا تو نے کیا دیکھ لیا تو نے کون تارب دیکھ لیا عرب کی سمیت ہے عرب کی سمیت ہے میں چودہ سو سال پران عرب ترکتا رہا ہوں عرب کی سمیت ہے جو نے سمیت ہے سمیت ہے نہیں سمیت ہے آج کی تازہ خبر ہے کہ حضور کی محلودگا کو گرائے جا رہا ہے محلودگا کو میں نے کہا جب نے قبر سے محل کو گراؤ زمزم تاور کو گراؤ کون ایتر سمتا میں نے کہا یہ کو گراؤ غور کریں غور خیرے خیرنا تو خیرے کے بیچے نہیں چلیں نماز میں نے کہا ابن زیاد بھی نماز پڑھا رہا تھا حسینی نماز پڑھا سبحان اللہ کون سے نماز بولی ہے حسینی نماز میں کسی پر تنقید نہیں کرنا جو حق ہے وہ بیان کرنا ہوں سنیے اب توجہ رکھیے اس پر حضرت حسینی کا حفظہ فاروق عاظم نے اپنی کنیت رکھی ابو حفظ حفظہ کا باپ حفظہ کا کسی نے کہا عبداللہ کا باپ کیوں نہیں فرما عبداللہ سے وہ عزت نہیں ملی عبداللہ کا کیوں کہ میری بیٹی حضرت کے نگاہ میں میرے نے سب سے بڑی نظمت یہ ہے میں ابو عبداللہ نہیں لکھتا ابو حفظ لکھتا ہوں فاروق عاظم کے باپس سیدہ حفظہ امو الممینین آئی کہیں کہ اب جانے باپ کروں ہم سکی لکھتے سکاہ نے فرما فاروق عاظم کیا فرما یہ چھے بندے تو آپ نے بنایا ہے لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ عمر نے کیا کر دیا چھے کیسے بندے تجویز کر لیے ان میں سے کوئی خلیفہ بنے گا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے یہ عمر نے کیا کیا فاروق عاظم بسترِ انانت پر ہے فرماتے ہیں حفظہ تُو جانتی ہے چھے کونے اللہ 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 فرما پہلا عثمان ہے کہ میں نے خود اب چھے سندے خود پڑی ہوں کے بارے فرما اللہ اپنی سند سے شیخ فجل بیان کی فرمایا میں نے چھے کمان شریلیا سنیئے میری بات بڑی کمان کی بات ہوئی ہے فاروق عاظم نے یہی پڑا کہ چھے شریلیا کے یہ ارم میں بہت بڑا ہوا ہے دوسرا تاریخ میں بہت بڑا ہوا ہے فرما بات کی بات ایسے تو بہت ہوں گے فرما یہ نزبت میں بڑے ہوئے ہیں یہ عرب کا بزار ہے نہیں سمجھیا یہ عرب کا بزار ہے فاروق کے آدم اپنے پیچھے یہ رہی ہے کہ نزبت چیک کرنا فرما نزبت چیک کرنا یہ ملفوز میں موجود ہے فاروق عاظم نے یہ مینس کی خائن کی پڑھنے کے لئے اس انجینئر بن رہے ہیں آفر بن رہے ہیں تو آپ نے اس کے دو خورس کے لئے پچاس فیصد علم تو سبھاسے کر لے اس کے بعد کی ڈگری کے لئے میری اجازت ہوگی اب جو نیچے والے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے جب اس سطح پر پہنچتے تو ان سے کہا جاتا حضرت عمر آپ کا اتحان نہیں حضرت عمر کے پاس ہو جاتے ہیں حضرت ہم آگے بھی پڑھنا چاہتے ہیں فرما یہ بتا پہلے طرف کون تھا تیری براغی کہا تھی فاروق کے آدم جب نسب اور نسبت سے مطمئن ہوتا تو پڑھنے کی درست دیتے ہیں تو فرما دیتے ہیں یہ جو تعلیم آگے آ رہی ہے یہ بہت حیاء والی ہے یہ بہت خرمت والی ہے یہ بہت قدر والی ہے اس کو ایڑا غیرن تو خیرا نہیں پڑھے گا آلہ والنtense والے پڑھیں گے آپ بھی آم لاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں تماٹر لاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں اس لئے کہ نسب مختلف ہوتی تو ذائقہ مختلف ہوتا ہے ذائقہ مختلف ہوتا ہے تو قیمت مختلف ہوتی ہے اس لئے یہ سنگلوں کی اصمت过 سب zusammen میں نے کہا سب برابر نہیں ہوتے میرے بھائی سب برابر نہیں ہوتے نہیں ہوتے سب برابر نہیں ہوتے یہ دوسرا موضوع ہے اب آپ سنیا فرمایا حفظہ میرے لئے چھے بندے پیچھے چھوڑے ہیں ان میں سے ایک امت کا خلیفہ بنے گا اور تقریباً تئی صلاح باری صلاح دو رب عمیر پر حکومت کرے گا فرما کون کہتا ہے میں نے ان چھے میں کوئی ناقش سوڑا فرما ایک اسمہ نے گنی ہے ایک علی مرتضی ہے ایک صادی وقتہ سے ایک طلحہ نظاری ہے ایک زبیر بن عوام ہے ایک درمان بھی آف ہے میری بیٹی تو جان کیل کا کیا مرتبہ ہے سیدہ سیدہ حفظہ نے کہا حضور کیا اپنی سرسر بیان کرتے ہیں فرمایا میں نے خود حضور سے سنا عثمان کا مرتبہ دے عثمان وہ ہے جن کو حضور نے فرمایا کہ جب عثمان کا جنازہ ہوگا تو آسمان کے فرشتی آئیں گے عثمان اللہ عثمان کا جنازہ ہوگا کہی ہو دیئے ناؤ پرن عثمان سے فرشتی آئیں گے کیا دیکھئے پتا چلا آپ اپنے سے بڑے ہو یا چھوٹے ہو منخبت نسبتوں کی بیان کرنا یہ امر کی سندت ہے نماز 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 ہم نے کہا نماز سب پڑتے ہیں چھپکا نماز کی بیگر تو چارہ ہی نہیں ہے رنگ کی بات کرنا نہیں ہے نماز کا رنگ ہے اس کی بات کر ستارہ فامو کی عظم رضی اللہ پر فرماتے ہیں عثمان وہ ہے عثمان وہ ہے کہ اس کی شہادت کے لئے فرمایا آسمان سے فرشتے آئے گی فرمایا کہ یہ تو دوسرا علی ہے دوسرا علی ہے یہ وہ ہے جس کا ہاتھ پکل کر حضور نے فرمایا تھا کہ دنیا آخرت میں تُو میرے بھائی ہے فرمایا اور رہی جنب بھی تُو میرے ساتھ ہوگا فرمایا تیسرا تُو نے لیکھی تلہا کہا ہاں حضور فرما تلہا وہ ہے جو حضور کے سامنے سینہ سپر ہوا تھا اور حضور نے اس کے پسٹ پر ہاتھ مار کے شفاق کی بات کی تھی فرمایا چوتھا کون ہے فرمایا صاحب علی مقاس فرمایا وہ ہے جس سے حضور اتنے خوش ہوئے کہ سکار نے فرمایا صاحب لوگ مجھ مصطفیٰ کو کہتے ہیں کہ میرے ماباں مصطفیٰ آپ پر قربان ہو صاحب کو اتنا پیارا ہے کہ میں محمد کہتا ہوں کہ تُو میرے ماباں صاحب علی مقاس حضرت زبیر بھی مبام فرمایا بیٹی حفظہ تُو جانتے زبیر کون ہے کہ حضور کون ہے فرمایا میں نے اللہ سے میں نے خود سنا نبی پاک فرما رہے ہیں یا اللہ تُو نے عیسیٰ کو اتنے ہماری عطا فرمائے میرا عمد میں میرا ہاری کون ہے کہ رب میں جبری تو بھیجا جبری بھی نواب آن مفقصر یہ کہ آخری عبد الرحمان بن نوف کی بات آئی اور یہ بہت صحیح آدمی تھی اور حضرت عثمان اور حضرت عثیر کی خلافت کے فیصل آئیوں نہیں کیا سبحان اللہ فرمایا بیٹی کہ ہو نہ ہو لوگوں کو اعتراض عبد الرحمان بن نوف پر ہوگا کہ جی اب باجان اور میں نے آپ کو بتایا قاضی آس سے کہ اہلِ بیعت میں تقریر سے ہٹا نہیں ہوں یہی لانہ تھا آپ کو یہی لانہ تھا میرے آپ کو قاضی آس کہتے ہیں کہ اہلِ بیعت کے تین سبجیکٹ ہیں معرفت محبت اور بینایت بینایت کا مانا علی 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 قاری مرقاب میں کرتے ہیں یعنی ان کی یعانت کرنے والے ان کے ساتھ مدد کرنے والے ان کے ساتھ تعبون کرنے والے یہ سچے رہے جو ہی دمک میں جائیں گے جس سے میری اولاد کا مرتبہ پتا چلا وہ پیار کرے گا اور جو پیار کرے گا وہ تن بندھن نسار کرے گا کہتا ہے کہ سیدوں کے نام پر بات دیتے ہو ہم نے کہا جنب میرے جیسے دے رہے گا نہیں سمجھے آپ سادات کو دینے کر دو آپ دیکھئے حضور نے فرمایا میرے پچوں کی انداد کرنے والے جہنم سے آزاد ہے سیدوں نے فاروق عظم کی سر سنیے حضرت عمر کہتے ہیں دن کے کانس سنیے فاروق عظم کہتے ہیں بیٹی میری میں نے رحمان بن عوف کو دیکھا میں رسول اللہ کے حجرے کی طریق کھڑا تھا میں نے دیکھا کہ حضور اپنے حجرے سے تیزی سے نکرے اور حضرت زہرہ کے حجرے میں گئے حسن ایم رو رہے تھے پوچھا فاطمہ یہ روتا ہے کیوں ہیں کہ ابا جان بھوکے ہیں حسن بھوکے ہیں میں پہلی نہیں پھیتا میں باسکٹ نہیں کھولا میں ممبر پچھلا گئے نہیں باہرہا یہ وہ سچ ہے جو مطاند کے ساتھ ذکر کرنا ہے سمجھ رہے میری بات آپ مطاند کے ساتھ آپ کو یہ بتایا ہے اور یہ خانصت اہل سنت کی راہ ہے سرکار نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ حسن کیوں روتا ہے حسن کیوں رو رہے ہیں کہ حضور علیہ بھوک لگی ہے حضرت فاروق عاظم اپنی امتقار کے پر جو روایت کر رہے ہیں فرمایا سرکار ہونے سے بھاگنے تھے اور دروازے پر کھڑے ہو کر چند لوگ کھڑے جو ان کو کہا کہاں رہی جو میری اہل بیعت کے خانہ لائے گا سرکار سوال نہیں کر رہے سادق دے رہے سرکار سوال نہیں کر رہے سادق دے رہے مرتبے کو واضح کرنا ہے اہل بیعت کے مرتبہ ہے ورایت کو واضح کرنا ہے بے سبحان اللہ اور جو خوش رسید اس سے مستفیض ہوگا اس کے لئے آسکا بنانا ہے سبحان اللہ اس کے لئے وجہ بنانی ہے تمہیں کیوں کی گئی میرے دوستو فاروق عاظت کہتے ہیں میں قریب بڑھتا کروں رہماں ملو گھر میں بھانا سبحان اللہ حضور نے کہا کہ حسنین کے لئے کھانا لاؤں سبحان اللہ حسنین کے لئے فرمایا دو پراتے میں نے گھی کے تیار کیے واللہ یہ لفظ موجود ہو گھی کے پراتے تیار کیے اس میں میں نے کچھ شوربہ ڈالا اور لپیٹ کر لائرہ اور سرکار کی خدمت نے پیش کیا کہ حضور شہزادوں کے لئے سرکار نے اندر دیا بچوں نے خوشی سکھایا سرکار نے حسن حسین کی خوشی دیکھی باہر نکل کر آئے سیوتی رمی اللہ اتاری جمل جوانی میں لکھتے ہیں اہل بیعت کی انداد کیسی ہے سرکار نے عبد الرحمان روح کے کندے پر ہاتھ رکھا فرمایا تمہیں میرے حسن تو خوش کرو فرمایا تمہیں میرے حسین کو خوش کیا قابل الرحمان سن تمہیں دو رو دیا دی گے فرمایا کفا کر لاؤ امرہ دنیا کا دنیا کے کام میں اللہ تیری بھلائی کرے فرمایا اللہ آخیت کا فرمایا اللہ حسین آخیت کو بھول گا یہ دو رو دی گے سرکے میں تیرا زم یہ ساری کاظم کی سنم ہے اللہ سبحان اللہ حروم سرمایت الرحمان بے فکر ہو جا تیری دنیا گزرے گزرے فرمایا کہ کفا کر لاؤ امرہ دنیا تیری دنیا کے مانگان بلالہ تیری کسائب کرے تیری آسانی کرے رہا قیامت کی بار تو کھن دے یہ دو پراتوں کے سرکے بناتی ہی کلتے دی مانا لہا زامن میں جنت کا تیرا زامن ہوں میں جنت کا تیرا صحابی تھے صحابی تھے حضور عصاہ تو ہوا نہیں کیسے زامن فرمایا زامن ہو اس لیے آپ انتاہ لے گائیے عبد الرحمان بن عوف صحابی ہے صحابی ہے جنتی ہے لیکن حضور جنت پر جنت عطا کر رہے ہیں حسین کی خدمت کی حضور عصاہ حضور عصاہ حضور عصاہ حضور عصاہ شاہ صاحب ختم کریں چلیں چلیں آگے چلیں یہ ہے ورائت آل محمد یہ کیا ہے بھولی ہے اور میں آپ نے ہمارا آپ کے سامنے پیش کرتا بڑا قیمت تھی ابھی تک میں پڑھو اور یہ پڑھوں گا لیکن آپ اس کو بڑے توجہ کے ساتھ دیکھیں فرمایا کہ ہمیں معارفت ہے اور میں ہم محمد کو جانتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں تو میں نے کہا جانتے ہیں تو شبت کیوں نہیں براتے ہیں صلحان اللہ میں نے کہا شبت کیوں تو جاننے سے تعلق اس نیاز سے تو محبت ظاہر ہوگی ملائت ظاہر ہوگی یہ کونسا طریقہ ہے یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے اور میں نے کہا خاجی یہ سنیوں کا طریقہ ہے یہ سنیوں کا طریقہ ہے حضرت شاہ بن عزیز محبی سے دنگیر رحمت اللہ علیہ توفہ اثناء شریف میں برید داری بات سنیے زیادہ توفہ اثناء شریف اہل سنت کے مقدمہ ہے سباہ اللہ جس بنا پر حضرت شاہ بن عزیز صاحب کو اہل سنت نے مجردد قرار دیا کہ وہ یہ مبارک کتاب ہے توفہ شریف مقدمہ ہے اصول اصول یہ کیا ہے اصول اس کی ہر عبارت کے ہم رافضیوں کے سامنے جواب دے اور اس کی ہر سطر علماء تشریف فرما ہے اس کی ہر سطر ہمارے لئے مقدمہ ہے ہم اس کے جواب دے ہمارے نزلی امتہائی مستحقن اور مضبوط کتاب ہے شاہ بن عزیز صاحب موضی صدرمی رحمت اللہ علیہ توجہ ہے لیکن اس سے پہلے بات میں آپ کو بتا دوں شاہ بن عزیز صاحب موضی صدرمی رحمت اللہ علیہ یہ سلوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ کون شاہ بن عزیز شاہ بن عزیز وہ ہے جس پر میری بھی صندر حدیث پہنچتی ہے ان کی نہیں پہنچتی ہے جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے اس کی بھی حدیث کی صندر یہاں پہنچ رہی ہے اور جو یزید کو لانتی کہہ رہا ہے اس کی بھی صندر حدیث یہاں پہنچ رہی ہے نہیں سمجھ رہاں جو کہتے ہیں کہ اختلاف کیسے ختم ہوگا میں نے کہا یہ ختم ہوگا دو بھائی گڑے گئے تو شاہ صاحب پیچ میں آیا اور کہلے ہے کہ بھائی یہ دو لڑ رہے ہیں کس بات میں اختلاف ہے کہا یہ لان ہے یا کالا ہے کہا تمہارے اببہ تو اس کو کالا کہتے تھے کہا یہ دو بھائی لوں کیونکہ سلوشن کے لیے ایک حکم چاہیے حل کے لیے کوئی میڈل پائن کے لیے آنے پر کوئی حل چاہیے حضرت شاہ بن عزیز وہ حدیث سے دہر رہی جتنے بھی بڑھے سغیر میں فرقے ہیں یہ سر پانچ پانچ دلدس چلتے ہیں آ کر جس پر جمع ہوتے ہیں وہ راہ ایک ہی مدینہ تر جاتی ہے وہ شاہ بن عزیز ہے سمجھ رہے ہیں میری بات آپ شاہ بن عزیز محمدی سے دہر رہے ہیں آپ قدر سمجھے آپ اختلاف ختم کرتا ہوں شاہ بن عزیز محمدی سے دہر رہے ہیں ہم تو لارے دہری کے رہنے والے ہیں اور خود لکھتے ہیں کہ دہری میں اکثریت دہر تشہیو کی ایک تاریخ ہی پہلے پیش کر رہا ہوں دہری میں اکثریت بولیے کس کی ہے شیعوں کی تھی تو فرمایا حضور رہا آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ حلیم بنائے تو کہتے ہیں شیعہ ہوگی شربت بنائے تو شیعہ ہوگی میں نے کہا اب مسکرہ تو یہاں کی لئے لوگا اس لئے کہ شاہ بن عزیز محمدی سے دہر رحمت اللہ علی پیر کے نام سے مشہور نہیں ہوئے محمدی سے نام سے مشہور ہوئے ہیں مولی کے نام سے مشہور ہوئے ہیں فقی تھے پیر تو تھے لیکن ظاہر جس جس کو کیا وہ حدیث تھی اے حدیث کے امام ہیں خدمت حدیث میں آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے فتح خیرمانی کے سلوکے سنا اللہ منتصری ہو یا دعوت غزنی ہو یا عساق دہنوی ہو یا ہمارے آقا آلہ حرد کے پیر شاہ بن عزیز محمدی ہو یہ سب جانے شب عزیز سے ملتے ہیں ہماری ساری سرد ہے یہاں کا قسمت کی بولی ہے چاہے اہلہ حدیث مکتبہ فکر کا ہو چاہے دیوبندی مکتبہ فکر کا ہو یا اہلہ سنت کا سب کی سرد ہے اہلہ حدیث مکتبہ فکر دعوت غزنی سے نام سے بیخان سنخان بھبانی سے گریسان دیلوی سے جاتے ملتے ہیں ہم امام محمد رضا سے پھر آلے شاہ رسول محرمانی سے اور پھر شاہ بن عزیز سے ملتے ہیں اور شاہ بن عزیز کے بعد یہ سنت پر سیدھ آمدین ازت جاتی ہے وہ نے سبحان اللہ شاہ صاحب کا دور بریلی دیوبندی اختلاف سے کئی دیہائی پہلے برنس بیر کا دور اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا توجہ ہے آپ کی کوئی اختلاف نہیں تھا اس قیمتی بات کو نوٹ کریں شاہ صاحب فرماتے ہیں دہلی کے اندر اکثریت ہے تشہیو کی لیکن فرماتے ہیں یہ دس مہرم آتا تو حضور کیا آپ دروازے مسجدوں کی لائٹیں بند کر دیتے تھے آشورہ یہ دن آگے کا چراخ بھی بند کر دیتے تھے بلکے کوشش کر دیتے تھے کہ سٹریٹ لائٹ کی تار بھی کڑی آئے کیا آپ ایسا کرتے تھے ہمیں چھپ کر کسی نے برگوں کا کئی اور نہیں لکھتے ملفوظ نہیں فتاوہ ہے ان کا فتاوہ عزیزی میں دیکھئے فرماتے فقیر کے گھر دو مجلس میں بھوٹی لفوی مجلس لکھا لفوی مجلس لکھا فرماتے فقیر کے گھر دو مجلس ہوتی ہے فرمایا ایک تو مولودن نبی کی اور دوسری شہادت حسین کی شہادت حسین کی شاکر عزیز محمدی سے دہنے لکھتے ہیں جبکہ پوک اولاد دہنی شیعہ ہے اور چند گھر اہل سنت کے اور خود اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ میرے والد حضرت شاہ علی اللہ جب جمعہ کی نماز پڑھانا جاتے تو ان کے شادی تلواروں کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے تھے کہ کہیں ان پر کوئی حمرہ نہ کر دے آپ انداز الہنائی اتنی گمجیر فضا ہے اور اس میں چراغ سنیت کیا ہے یہ بھی کہتے ہیں بھائی شعبت نہ بناو پتا کسے چلائے گا وہاں بھی بن رہا ہے یہاں بھی بن رہا ہے کس بناو نہ بناو اپنے مدرسے میں آستانے گانی نے کہا فرما مدرسے میں شہادت حسین کی محفیل اٹھتا ہے خوش الہان جیسا چشپی صاحب ہے جیسے بارے بر صاحب فرما خوش الہان ناکھانوں کو بلاتا ہے اور کربلا والوں پر سلام پڑھتا ہے یہ میں کہتا ہوں سونے سے زیادہ قیمتی بات پر آمت سامنے فرما اپنی جیب خاص سے ننگر حسین بنواتا ہے اپنے جیب خاص سے ننگر حسین بنواتا ہے اور سلام قربلا کی محفیل ہوتی ہے فقیل سنتا بھی ہے شامل بھی ہوتا ہے اور رضقہ بھی باتا ہے اور یہ انشاثہ کہ فتاوے سے ہر تر رسولوں کی تطمئنی کے لئے آئے شیعوں میں پانک کیا میں ایک تاریخ پہلے پرش کرنا ہوں اس کو فرقہ واریت کا رحمت دیجئے گا ایک تاریخ پہلے شیعہ کو شیعہ کھا تھا سننی کو سننی کہا جاتا محسین بھی سوالے سے اور دونوں گراؤن پر موجود ہے یہ کوئی فرقہ واریت میں ایک تاریخی اور جغرافی نقشہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں شاہ بن عزیز محمدی صدیلی بھی کو جب تانہ دیا شیعوں نے کہ تم اہلِ بیعت کو نہیں مانتے تو آرہ واریت کا ذکر نہیں ہوتا یہ میں اتنا بھاری حوارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر تاریخ سے آپ کا تعلق ہے اگر آپ واحد میں ریسرچ کرنے کے ماہر ہیں اور اس میں آپ منصف ہیں تو پھر ریسرچ کے اندر تاریخ کا بہت بڑا دخل ہے پچھلے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے 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 والوں زمانوں کو تعلق نہیں میں نے کہا تو آسمان سے گرا ہے پھر پہلے والے سے کیسے نہیں تعلق کوئی بندہ بچے کو لے جائے کہ اسکول میں اس کو بھرتی کریں کہ بھرتی کریں کی کتا ہے کہ یہ پچاس ڈالٹ فیس ہے کہ یہ آپ پکڑے کہ یہ تو پانچ ڈالٹ آپ دے رہے ہیں کہ ہاں بس ایک مسئلہ ہے کہ کیا اببہ کا نام نہیں ہے اس کی یہ کیا بات ہو گئی پچاس ڈالٹ ہماری فیس ہے ایک میشت آپ پانچ ہزار ڈالٹ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں پانچ ہزار ڈالٹ کہ کچھ مسئلہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے کہ ابا کا بچے ابا کا نہیں پتا انہوں نے کہا بچے نہیں دے شریفوں کا سکول ہے شریفوں کا سکول ہے وہ جو ابا نہ بتا سکے وہ شریف نہیں ہے اور جو اپنا استاذ نہ بتا سکے وہ ممبر بھگٹ نہیں سکتا ممبر پر فتانی کس سکھ سے بڑھ کر آگیا سند بتا کس مشرم کا مان نرانہ ہے کہاں سے اعتماد کرتا ہے سند کری کہاں سے چلتی ہے سند آزم سے کہاں کرتا ہے میں کھڑ کر کہتا ہوں ہم الحمدللہ پر صحیح میں حضرت ابا محمد اللہ کے حوالے سے شاہ بن عزیز سے جاتے کرتے ہیں شاہ بن عزیز محمدی صدیلوی کو جب تانہ لیا میرے دوستو شیعوں نے کہ تمہارے والا نراز نہیں ہوتی تمہارے والا شکرہ رہے بیعت نہیں ہوتا تمہارے والا یہ نہیں ہوتا شاہ صحاب یہ شیعوں کے جواب میں کتاب لکھ رہے یہ کوئی ملفوظ نہیں ہے نہ کوئی غیر متعلیت حقیب آتے ہیں بلکہ جواب دیتے ہیں جواب پر دوئے تمہیں دیکھا کس کو ہے تمہیں مجھے دیکھنی ہے شاہد تمہیں سننی دیکھیں بھی تمہیں سننی ابھی دیکھیں نہیں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہم اہل سننا فرمایا ہم جو اہل بیعت کو مانتے ہیں تم تو دور دور نظر لیے شاہ صاحب توفہ میں لکھتے ہیں جملہ سنی ہے شاہ صاحب کا توفہ میں لکھتے ہیں اور یہاں پر ایک اور بحث ہے کہ حضرت علی کی ملائے اور صحابہ کرام کا درجہ فرمایا یہ نبوہ کی دو جہتے جو تخصیم ہوئی اس پر شاہ صاحب کا بڑا خوبصورت کرام توفہ اس تشکی کے در اور یہاں پر سنت کا مقرمہ ہے ارشادت مناتے ہیں کون کہتا ہے کہ ہم اہل بیعت کو نہیں مانتے جملہ سنیئے فرماتے ہیں کہ حضرت امیر وزوریت تاہرہ سبحان اللہ حضرت امیر وزوریت تاہرہ تمام امت برمثال پیران ومرشدان وبرستان فرمایا سنوئے ہم حضرت امیر یعنی مولاد امیر کو حضرت امیر وزوریت تاہرہ اور ان کی پاکیظہ اولہ سبحان اللہ حضرت امیر اور ان کی پاکیظہ اولہ پورا تمام امت حضرت امیر اور ان کی عورات کو تمام امت برمثال پیران اور مرشدان میں پریسطن فرماس ساری امتوں کو اپنا پیر مارو دیئے جمعہ سنیئے یہ حضرت شاہ بلعزیز چود تیرہ صدیوں کی تعلیم کا سچا ترجمہ تیرہ صدی عورات کو نے قرآن میں کیا ہے تو شاہ بلعزیز سے سمجھنا پڑا اللہ قرآن تمہارے سامنے میں اترا قرآن صحابہ کے سامنے اترا صحابہ نے جو بولا وہ تابعیم تک پہنچا تابعیم نے جو بولا وہ محدثیم تک پہنچا محدثیم نے جو بولا وہ ان کے ترانیزہ تک پہنچا ہم تک جو سنیز ریعے سے آخرین دنکے میں فیض آیا اس کو شاہ بلعزیز کہتے سبحان اللہ بولے سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں آپ اس تحقیق کو شاہ بلعزیز سماتے کے حضرت امیر و ذریعت تاہیرہ فرمایا ہم سننی حضرت علی اور ان کی ساری اونادوں کا اپنا پیر مانتے ہیں مرشد مانتے ہیں آگے سنیے فرمایا وہ امور تکلیمی آرہ و عیشہ مابستہ مدارن فرمایا صرف ولی نہیں مانتے ان کے ہاتھوں میں کن کی طاقت مانتے ہیں شاہ صاحب سنیے فرمایا شاہ بلعزیز صاحب نے اگر ہم پر صدوہ لگے تو شاہ صاحب کے بارے میں کیا کہو گے شاہ صاحب کہتے ہیں سید کا بیٹا صرف پیر نہیں ہوتا شاہ صاحب کا نمازہ توان اللہ نہ اے تکیر کور نر آئے احسان نر آئے تحقیق جہا شکر فرما تے ہم سرے مرشد اور پیر نہیں مانتے بلکہ پیر بھی وہ مانتے جو تناہ تنہ تن پیر ہیں خلان اللہ پیر منگل بھد بھد جو میراد نہیں نہیں مانتے سیدوں کو پیر اس لیے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ فرمااتے ہیں کہ وہ امورِ تقویر ہیں وہ امورِ تقویر نہیں آرہا بھئی شامعہ بستعمیدان یہ خود ہے بھنگی کی تقویر اسنی بھی سبارت پر فرمایا ہے تقویر کن کے امور جو اللہ قلال علی مجازن اپنے بندوں کو عطا فرما کہتا کن قیشب بھی ہو جاتا ہے کن قیشب بھی ہو جاتا ہے میں نے کہا تُو نے کتاب رضاق نہیں پڑی کہ میں اس کی زباد بن جاتا ہوں جو بولتا ہے میں نے کہا اس کے معنی کیا ہے فرمایا وہ اس بات زباد پر دیتا ہے جس کو وہ کہتا ہے ہوں تو ہو جاتا ہے ترسل وہ اس نے نہیں کہا ہم نے کہا فرمایا وہ لسان ہوا فرمایا اس کی زباد بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے آگے شرئیے شاہ صاحب دودھ کا دودھ اور پھانے کے پھانے کے سکتا ہے آگے پیچھے سی بارہ شرئیے ہم ایڈریس ہکتے ہیں یہ جیب میں کیا ہے شاہ جی میں نے کہا شجرہ ہے کہا اس سے کیا ہوتا ہے میں نے کہا ایڈریس ہے میں نے کہا جنب کا ایڈریس ہے کہا وہ کیسے میں نے کہا اس پر میرا نام میرے پیر کا نام اس کے 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 پیر کا نام پھر امام حسن رسکری کا نام پھر تقیی کا نام پھر نقی کا نام پھر حضرت علیم ازا کا نام پھر حضرت موسیر اللہ کا نام امام جعفر حادق کا نام حضرت امام باخر کا نام حضرت علیہ وزر حضرت امام حضرت امام حضرت حل کی نام بیری ساللا یہی تو یہی تو میری صداقت ہے تو اس سے پوچھے کس کا ماننے والا میری کسی سے بھی مانتے میں اس سے پوچھے کس کا ماننے والا کس کا جنة تک سوکھ کے نام بھی آپ شجرے پڑھا کرو اور کسی عالم سے سنو کبھی یہ شجروں کا شجرے پڑھنے کا اس کا روحانی کیا ہے اس کی سلسلہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو فرمایا سنیے کون سے آپ توجہ فرمایا کہ حضرت شاہد عزیز صاحب فرمایا حضرت امیر میں بارد مکمل کا ناوہ حضرت امیر حضرت امیر وزریت تاہرہ اوہ تمام امت برمثال پیرہ ومرشبہ می پرستن و امور تکویمی آرہ وابستہ و امور تکویمی آرہ وابستہ وعیشہ می دامن آگے پھر کہتے ہیں وہ فاتحہ و ضرور فرمایا فاتحہ و ضرور و صدقات نظر و منب پانچیز جس میں امت جرد رہی ہے شاہد صاحب بے رہی ہے سب اہلِ بیت کے لئے فرمایا یہ ہم کسی اور کے لئے نہیں کرتے سب علی کی اولاد کے لئے فرمایا فاتحہ و ضرور و صدقات و نظر و منت بنام عیشہ بنام عیشہ وابستہ می دانن فرمایا بات رسل یہ ہے کہ حضرت اشاء ہم سنی وہ ہے جو ان کی اولاد امجاد کے ساتھ ان کی اولاد امجاد کے ساتھ مکمل اعتماد رکھنے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیر ماننے کے ساتھ پھر ہم فاتحہ بھی ان کے نام پر دیتے ہیں درود بھی ان کے نام پر پڑھتے ہیں نظر و منت بھی ان کے نام پر دیتے ہیں فرمایا اسی کو سب اہلی کہا ہے بولیے سبحان اللہ تو یہ ہے ولایت اہلِ بیت اس کا اظہار ولایت اہلِ بیت کب ہو لیے کڑ میں امام عاظم کو پڑا تھا آپ کے ساتھ میں یہ بیرائیت اہلِ بیت کا بولیے کیا ہے بیرائیت اہلِ بیت کا کیا ہے بولیے سبحان اللہ اب آپ سنیے جو میں اختتامی جملے آپ کے طرف لارہا ہوں جہاں سے ہم چلے کہ امام حسین کے سب سے بڑا دفاع صحابی کے شرف ہے اگر ابو بکر صدیق کے منصب پر سوال نہیں ہو سکتا اور یقینا نہیں ہو سکتا وہ صحابی ہے حضرت عمر کے فیصلوں پر سوال نہیں ہو سکتا کیوں صحابی ہے حضرت عمر نے زنورائن پر اگر کوئی اپنا آنا اٹھ کر آئے تو عمد میں بھارت دیوان پر مارا اسے فرما اس کی پکواس نہیں سنی جا سکتی کیوں عثمان صحابی ہے مولا کی فیصلے کو درست کہا کہ کیوں صحابی ہے حضرت عمر نے مادلہ کے عمول میں تعلیم کیے کیوں صحابی ہے میں نے کہا یزید و بلی کا حسین بھی صحابی ہے صحابہ کے بارے صحابہ فیتنیزی صحابہ کے مکمل امام بخاری نے صحابی کی اطاریف کیا ہے تو سنیئے اس بات کو اور میں ختم کر رہا ہوں امام بخاری نے صحابی کی اطاریف کیا ہے کہ جس نے حضور کی صحبت پائی ہو اور حضور پر ایمان لائے بس کتنے تاریف ہیں حضور پر ایمان لائے صحبت پائی ہو دیگر علماء نے اس میں کچھ تفصیل پیدا کیا دیگر علماء نے کچھ اس میں تفصیل امام نووی نے لکھا کہ کچھ علماء نے یہ تفصیل پیدا کیا ہے کہ ایسا شخص جس نے کچھ علم بھی حاصل کیا حضور سے کچھ علم بھی حاصل کیا وہ صحابی ہے لیکن پھر جب یہ تعریف دو قسم یعنی حضور کو دیکھنے والا صحابی حضور پر ایمان حضور کو دیکھنے والا صحابی ایک تعریف یہ ہے دوسری تعریف یہ ہے کہ صرف دیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ وہ حضور سے کچھ علم بھی حاصل کریں علماء نے بات کیا کی سنیے صرف امام حسیم کے لئے قائد تبدیل ہوا ہے فرمایا سنو یہ جو قیم ندائی اور تدبو کی اور یہ تفقق کی اور علم لینے کی ہمارے عیمہ کہتے ہیں یہ قید باطل ہے صحابی صرف اس کو کہا جائے کہ اس انحال ایمان نے حضور کو دیکھا ہے پوچھا گیا یہ جو نابانی اور بارج کی قیم علم لینے کی قیم کہ یہ سب خالج ہے کہ کیوں کہ حسن صحابی ہے اس لیے کہ حسین صحابی ہے اس لیے تو مر گئے تو اس تاریخ پرند کرنے کی وجہ جو علماء نے سکر کی ہے وہ صرف حسین کی حسین کی صحابی کیونکہ امام حسین اس وقت عمر میں چھوڑے تھے تو فرمایا بلوغ اور آدمی بلوغ کی قیم باطل حداث حسین صحابی ہے حسین کیوں اور حسین کیسے صحابی ہے رضی اللہ عنہ کیسے صحابی ہے جامل ترمیزی فضائل اہل پید اٹھا کر دیکھیں سرکار عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی علیہ ہر نبی کو چند اس کے بڑے زہین صحابی تو بہت ہوتے ہیں فرمایا چند اس کے بڑے زہین صحابی ملتے ہیں جو نجابت کے اندر اور میار علم کے اندر بہت بلند ہوتے ہیں پاکستگی میں شرافت میں بہت عالی اور نبی کے انتہائی محتمت ہوتے ہیں پوچھا کہ حضور حضرت عریض کے علاوی ہے پوچھا کہ حضور پہلے انبیاء کو کتنے دیئے گئے سرکار نے فرمایا کہ اس کو تین دیئے گئے ایسے کسی کو چار کسی کو پانچ جو سارے صحابہ کا خلاصہ ہے کہ حضور آپ کو کتنے ملے فرمایا چودہ جو ہمیں تریویزی نے حضرت عریض میں بھی روایت حضرت مسلم علیہ کے اندر ہے فرمایا کہ چودہ ملے تو فرمایا پوچھا کہ حضور وہ چودہ کار ہے تو سرکار فرمایا ابو ببر عمر عثمان علی ابن مسعود مخدال ابو عزر حسن حسین سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اور حضرت شاہ دلہ مامی سے دیکھت حمد اللہ علیہ نے اس کی شرا کرتے شبیل امام میں لکھا یہ وہ صحابہ ہیں جو جماعت صحابہ میں سب سے حضور اور پتر ہیں تو حضور نے امام حسن حسین کو صحابی ہی نہیں بنایا بلکہ اسے وہ صحابہ میں لکھایا ابو ببر بیٹھتے ہیں اور ایک جملہ یہاں پر سنی یہاں جب تخلیلی جملہ نہیں تحقیقی ہے صحابہ جو پہلی صحبہ میں بیٹھے ہیں ابو بکر سکری حضرت حضرت علی وہ حضور کو حمد تن دو شوکر سنتے ہیں حضرت شاہ فرما جائے تو ان کا نجابت نجیب ہونا سمجھ میں آتا ہے لیکن حسن تو صحابہ میں کھیل رہے تھے حسن کو صحابہ میں کھیل رہے تھے حسین کو کھیل رہے تھے نجیب کیسے ہو گیا فرمایا وہ زبان جو زہر آنود گوست کو لگ جائے تو زہر کے اندر اس گوست میں جان آجائے تو مسلمان جب تحن حسین نے گئی تو علم مبارک محی پر مبارک موجود ہے صدقات کے بیان کے اندر فرما نے لکھا کہ جناہ صدقے کے خجور آئے اس وقت حضرت امام حسن کی عمر کوئی تین چاہ سال کے لئے مر تھی اس سے بھی کم ہوگی شاید جب صدقے کے خجور آئے نکالا پخن پخن نکالا موسی نکالا موسی اگر ایک بہت بڑے موسی صاحب ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے نکاح و طلاق کو مسئلے بیان کر رہے ہو آپ موسی صاحب رات ملی رات ملی نہیں کی آپ نہیں میں تو رات ملی کر چکا ہوں کہ آپ کو سمجھ نہیں نہیں آتا یہ مسئلے بچے نہیں ہوتے یہ زکاة کے مسائل بچوں کو بتاتے ہیں یہ امارات کے مسائل بچوں کو بتاتے ہیں یہ معاملات کے جو علم میں اس کو بتاؤ لوگ مفتی کا مزا پڑائے گی لیکن سرکار تین سال کے حسن کو کہتے ہم سید ہیں زکاة ہم پر گجوے یہ ہمارے یہ ٹھی نہیں ہے علماء کا غور کر سیز ہوا امام حسن پر کہ آپ کی عمر تو بظاہر کم ہے لیکن حزق اور تفقع اللہ پر عالمی نے اتنا ممتاز اور اس گوشت اتنا روشن کیا ہے کہ تین سال کے بچے سے بس اللہ وہ بات کر رہا ہے جو ابو بکر صدیق سے کرتے ہیں سبحان اللہ جو حضرت کیا ابو بکر صدیق سے کرتے ہیں کہ امام حسن امام حسن صحابی ہے جو یہ کہے کہ قربناہ میں حسن کا فیصلہ ٹھیک نہیں میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کے فیصلے کو کیا کہے قرآن کہتا ہے وَكُلْ عَلْبَعْدَ اللَّهُ Teddy اللَّهُ جو یہ کہے کہ قربناہ امام حسین کا فصلہ ٹھیک نہیں میں نے کہا حضرت عمر کی فصلہ کو کیا کہتا میں نے کہا کیوں ٹھیک ہے کہا صاحبی ہے ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے آپ جب سبینے ندائیں آپ جب ذکر حسین کریں تو سبینے رسول بھی لکھیں نواسہ رسول بھی لکھیں شہدہ بھی لکھیں یہ خوالش پر اتنا بڑا خطورہ ہے کیونکہ خارجی پھر امام حسین کے مرتبے کو گھٹانے کے لئے مروان کو بھی گزر دیں مروان بھی تو حضور کا دار میں پیدا ہوا میں نے کہا حضور کے دار میں تابو جہل بھی تھا میں نے کہا میری بات سن لے مروان پیدا تو ہوا تھا لیکن اس کی آنکھوں نے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا حسین و حسن پیدا ہوئے تھے رسول اللہ کی گور میں تھے اور میں قدشتہ سال ایک تقریر کر گیا تو لوگ کہنے گے آپ نے مروان کے بارے میں بات کی میں نے کہا آپ سنی ہے کہنے گے ہاں میں نے کہا شاہد العزیز کو نہیں پڑھا پڑھے آپ نے کہا تھا یہ میری کو نہیں پڑھا میں نے اسی مروان پیدا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں درجوں میں ہمارے اس کی خارجت پر مجھ سے کہنے گا میں نے امام عزیز عبدین وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے میں نے کہا تُنہیں جناب میں پڑھ لیا ہوگا تُنہیں باقر ساتھ کو پڑھ لیا ہوگا میں نے کہا جو باق ابن زیاد کی پیشے نہ پڑھے اور پھر تو بنو مئیہ نے تاریخیں ایسی جات کی ہیں بنو مئیہ کی جب ہم مضمت کرتے ہیں تو ہماری مراد یزید ہوتی ہے اور جب تاریخ کرتے ہیں تو مراد عثمانِ گنی ہوتی ہے سنی متوسط رہا ہے جب بنو حاشب کی ہم تاریخ کرتے ہیں تو نواز میں رسول علی مراد ہوتے ہیں اس سے ابو لہاب مراد نہیں ہوتا ابو لہاب نہیں ہوتا ابو لہاب اگر بنو حاشب نے آ کر نہیں شرف نہیں پاسکا تو یزید بنو مئیہ کی کری میں آ کر بھی شرف نہیں پاسکا اس لئے کہ شرف نصف سے نہیں ہوتا شرف نصف سے بھار میں ہوتا ہے نزبت مصطفیٰ سے پہلے ہوتا ہے سمجھنے میں نہیں ہوتا مصطفیٰ سے پہلے ہوتا ہے اور میں اپنے گشتگو کو بلکل اختتام کی طرف لا آئے جو شاہ صاحب نے وقت لکھ دیا تھا مجھے یہ مسرح آپ کے سامنے ضرور رکھنا تھا کہ وہ صحابی ہیں اور امام حسین جب قرمان میں کھڑے ہیں فضیلت کی باتیں کرتے ہو میں کہتا ہوں روح زمین پر کوئی امام حسین کا ہم پلہ لاکھا دکھا عبداللہ بن عمر صحابی ہے لیکن نیچے ہے مولا علی قاری نے لکھا عبدالرحمن نے آف حضرت عبدالرحمن نے نبی پر عبدالرحمن نے نبی مولا علی قاری نے یہی بات شرف افقاد پر میں بلکھی ہے فرمایا اولاد صحابہ میں سب شرح سل اولاد مولا علی کے اولاد ہیں اور پھر اس درجے میں بھی علماء نے بکھا عبدالرحمن نبی بکر کا رتبہ حضرت عمیر مولا علی سے بڑا ہے حضرت عبدالرحمن نبی بکر کا رتبہ حضرت عمیر مولا علی سے بڑا ہے وہ باد خطہ ایمان لائے ہیں ان سے بڑا ہے صحابی رسول ہے وَقَرْا عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفَسُوْقَ وَلِشْيَا اُلَا عَلَيْكُمْ رَاشِبُونَ ان کا دل حاجی سے پاک ہے وہ اللہ والے ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں دل سے ناصفیت کو نکان صحابی کہنے میں اختلاف نہیں ہے صحابی ہے لیکن حسین کے حمپلدہ وہ بھی نہیں ہے حسین کے حمپلدہ بات کر لیں مسلمان محمد رجا کی فتاوے میں بات کریں آپ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں اس لیے کہ لفظ صحابیت میں سب برابر ہے لیکن اگر آپ بات کریں یزید کی دو شہزادوں کی بڑائی میں نے کہا کون شہزادے یزید شہدادہ میں نے کہا وہ تو دھرے باس تھا وہ تو دھرہ پیتا تھا ابن کسیب نے خود لکھا ہے جو زیادہ فالو کرتے ہیں میں نے کہا ابن کسیب نے خود لکھا کہ وہ کبھی کبھی شراب پھی لیتا تھا کبھی کبھی ڈانس عورتوں کا دیکھ لیتا تھا کبھی کبھی وہ نمازوں چھوڑ دیتا تھا میں نے کہا حضور ہماری چھوٹی سی مسجد اگر کلاچی میں ہونا اور اگر کوئی مسجد کا امام کسی شراب خانے کے سامنے سے چلا جائے تو لوگ اتنے متقی ہیں کہ نماز نہیں پڑتے میں رہا کہ جو شراب خانے کے آگے سے گزرے وہ چھوٹی سی مسجد کے امام نہ ہو جو پوری پوری بوتن اندر لے رہا ہو کممت کے امام کیسے ہو سکتا ہے اس کا فس متلاتر ہے اس کا فس کیا ہے بولی ہے متلاتر کا ساتھ ہے ایک کہتے ہیں حبرت امام عاظم عالیفہ نے اس کو کافر نہیں کہا کافر کا میرے کا بات پوری کر یزید کو کافر کا میرے کا مسلمان کا نہیں سمجھ لیا یہ کہا کہ جو کافر بولے تو کوئی مسئلہ نہیں جو کافر بولے تو کیونکہ آپ نے اس کو مسلمان نہیں کہا اور ایک جونا سنیے جو لانت سے ایک استیارہ ہے جو بندہ مر جائے تو کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نہیں رحمت اللہ علیہ الرحمہ یزید کے لئے لفظ ہمارے کس کے قابل کی کتاب سے بتا دے واہ واہ میں چلنج کرتا ہوں یزید بن ماغیہ بن تنینی ایک اور رعبی گزرا ہے جس کو امام احمد نے کتاب الزہد میں رضی اللہ عنہ لکھا یہ اس کو گھزیڈ گناتر کہتے ہیں یہ وہ ہے ہم نے کہا نا 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 تمہارا تعلق ابھی رضیل سے ہوا نہیں ہے توجہ رکھنا یہ نہیں چلے گی نا سویتا نہیں چلے گی سنیے میرے دوستو یزید کس دور میں تھا یزید صحابہ کے دور میں تھا واشا بری شب اب آپ دیکھیں یہاں پر کنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دل میں عشق رسول ہے آپ حضور سے نزبت چاہتے ہیں آپ ایک کے پاس آخری ضرور کہتے ہوئے آپ نے اپنے اسطاز کو دیکھا ہے کہا کہا وہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی سے ذرا یہ بتائیے نہ وہ آپ کو کونسی حدیث کیوں نے اجازت دی ہے میں تو ان کی صحبت نہیں بیٹھ سکا بتائیے وہ اللہ کے ولی جن سے آپ ملے ہیں ان کا چہرہ کیسا تھا وہ باتیں کسی کرتے تھے بتاؤ دیر کی محبت میں بندہ یہ بات کرتا کہ نہیں کرتا اور یزید اس دور میں ایک باستے سے حضور تک پہنچ رہا ہے ایک باستے سے اور امت کا خیدہ دیکھی ہے اندام کے ابن حضور صفرانی میں تحضیب تحضیب کے اندر یزید بن مادیہ کے تجیب میں یہ بات دیکھی ہے فرمایا جب آپ سے کسی نے پوچھا یزید تو تابعی ان کے دور میں تھا اس سے حدیثیں لی جائیں گی اس سے حدیثیں لی جائیں گی اور یہ آج کی بات نہیں ہے تو تیہ شدامر ہے ظالموں جو چیز تیہ ہو گئے اس کو کیوں چھڑتے ہو ابن حضر صفرانی تحضیب تحضیب جو جرہ و تعلیم میں اہل سنت کا اصول ہے آپ یزید بن مادیہ کے تجیب میں لکھتے ہیں فرمایا یہ کیا پکواست کر رہے ہیں وہ اتنا مقدس علم حدیث رسول یزید سے نہیں جائے جملہ ان کا ہے یزید کی یہ لیاقات ہی نہیں ہے یزید میں یعقاد نہیں ہے کہ اس سے حدیث رسول نہیں جائے جملہ موجود ہے تحصیم تحصیم جملہ کیا ہے یزید اس لائم میں تھا کہ اس سے حدیث لی جائے حدیث لی جائے اور حسین تو وہ ہے جو صحابی ہے یہ زبردستی گزرنا جانب ہے میں نے کہا واہ یزید تیری اور تیری جنت جو پرجیوں پر بک رہی اور میں نے کہا ظلم دیکھو دس آشورے کو یزید نہیں مراتا حسین شہید ہوئے تھے وہ ظالموں کیا بخاری میں حسین کے بزائل تمہیں نہیں ملے میں سباب کرتا ہوں جب تاؤ کہ بخاری کتاب المناقر میں مستقیل چفتہ علماء بٹھے ہیں امام حسن حسین کا نہیں کہا ہے میں نے کہا مسلم شہید میں نہیں ہے کہا ہے میں نے کہا اہل سنت کے زخائے میں کئی حدیثیں جو مانون مطلع کے ہیں ہے کہ نہیں ہے تو میں نے کہا شرم تجھے نہیں آتی آج آشورے کا جمعہ ہے تو یزید کو جنب میں حسین آئے جن کو حضور نے جنب کے نوجوانوں کا سنال کہا ان کی عذرت چھپا رہا ہے خود کو کہتا بخاری پڑتا ہے میں نے کہا آج بخاری کیلئے پڑھی آگے یہ حسین کہا وہ تو میں وہ میں جو ہے وہ رمضان میں ان کے فضائل تو میں نے کہا آٹھ رگات ترابی کے فضائل کب بتائے گا تو یہ اس وقت بتائیں گے تو دیکھئے سن دوسرا یہ دیکھئے جب دس محرم آتا ہے آشورہ اہل بیعت پر جو ظلم کیا گیا اس نے یزید کو جنب میں گھزڑنے کی بات کی جاتی ہے اس سے اہل بیعت کو خوشی ہوگی ہے ناراضی ہوگی بولیے ناراضی ہوگی اور اس پر درجمہ حوالے اس سے ہوں گا اس وقت اس وقت جب بندہ کو انتقال کر جانا تو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی یہ جملہ یزید جب مرات اس کے بارے میں کچھ تو لکھتے ہو میرا علاوہ نہیں سمجھ گیا یزید گزرے ہوئے اس سے گھسیٹے ہوئے گھسیٹے ہوئے مرزا کی ماں کا دم گھسیٹے تھے تو ہم نے کہا یہ جو گھسیٹی ہے اس کو مرے وہ تو کئی سال ہو گئے ہیں تو میں نے کہا اس کے بارے میں بھی تو کچھ لکھا ہوگا بھا کیا لکھا ہے میں نے کہا پڑھ ہمارے علماء لکھتے ہیں یزید بن معاویہ علیہ مائی استحق یہ جملہ رحمت اللہ نہیں لکھتے ہیں یہ تیسرا ماں جب کوئی مر جائے تو رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رضی اللہ یہ جملہ لکھے جاتے ہیں یزید کے لئے جملہ ہماری کتابوں کے اندر حدیث کی شروعات اللہ مہینی کو دیکھ لیا مہتاد طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو امام محمد رضا کو دیکھ لیا آپ لکھتے یزید بن معاویہ علیہ مائی استحق کیا ترجمہ ہے یزید بن معاویہ وہی پہنچا جاہا کا مستحق تھا یہ نانت کا دوسرا طریقہ ہے میں سمجھا رحمت کی دعا یزید کے لئے نہیں کی رحمت کی دعا یزید کے لئے نہیں کی بلکہ آگے جملہ لکھا وہ وہی جائے وہی پڑھے وہی جی اس کے اوپر ہو جس کا مستحق تھا اور یہ لانت سے اس پیارہ ہے حضرت خاصی صلی اللہ پانی پتی نے اپنے مکتوبات میں لکھا فرمایا امام آزم تو لانت نہیں کرتے ہیں اور فرمایا لانت نہ کی جائے لانت نہ کی جائے اس کے حسین کے صد کی جائے آگے چل کر کہتے ہیں لیکن فرمایا عشق کا تقاضی ہے الحب و ف اللہ اللہ معلوسی نے کی لانت ہنفی ہے ہنفی ہے اللہ معلوسی نے لانت کی ہنفی ہے اور میرے دوستو کربلا کے فیشلے میں یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت امام حسین حسین بن علی رضی اللہ تعالی جن کی شہادر کربلا کے اس عظیم میدان کے اندر ہوئی ہے آپ اپنے مارکے میں اور اپنی جملہ جدوجہد کے اندر حق پر تھے اس کی دلیل عبداللہ بن زبیر کی خلافت ہے عبداللہ بن زبیر کی خلافت ہے آپ کی شہادت کے بعد امت کا مستمع ہو جانا حسین کے اقدام کی صورت ہے لیکن آقا ہے بڑی پیاری بات فرمائی ستاہ 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 جائے حضور اگر آپ کا کوئی بیٹا کہیں مل جائے اور اس کے بعد شگرہ بھی نہ ہو تو پیچھانے میں کیسا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے سنو خور سے سید ہوتا کیسا ہے سنو ستاہ 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 دی ہوں گے میرا جو بیٹا ہوگا اس کے شگرہ نیچے کرما اس میں چار عادت ہے تم دین کے روشنی طرح دیکھو گے فرمائی کیا تب پہلی عادت تو یہ ہے کہ وہ غریبوں مسکینوں پر بڑا نام ہوگا فرمائی جو بہنوں حش ہوگا فرمائی دوسری عادت اس کے اندر یہ ہوگی کہ اگر کھو بھی پھڑا اور گڑائی ہو جائے اور تقاضہ بشری میں یعنی حق اور باطل کی جنگ ہو جائے تھوڑی دن کے لئے پیشے آرے گا اور فرمائی دوسری عادت یہ ہے کہ جب لوگ فتنے میں ہو گئے تو یہ فتنے میں نہیں ہوگا اور چوتھی عادت یہ ہے جب مسرک گنجلک ہو جائے گا خلق مرد ہو جائے گا تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں فرمائی دوسری عادت ہے فرمہ حاشم میں چار عادت ہیں بعد میں عبداللہ ابن عمر بھی آئے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آئے بعد میں عبداللہ ابن زبیر بھی آئے لیکن جو بازی تھی وہ حسین لے گا اور وہ حسین نہیں لینا تھا کیونکہ علی کا بیٹا ہی آ سکتا تھا اب فتنہ تھا کہ یزید ہے کیا نا ہاں نا ہاں نا ہاں نا حضرت فرمائی دوسری عادت ہے جو میرا بیٹا ہوگا وہ خلق ملد مسئلے میں مسئلے کو سمجھ لے گا حسین جو سب سے پہلے نکلے یہ آپ کے حاصلیت کی ایک اقلی تعلیمی سامنے آگئی نصبی تعلیمی سامنے آگئی لوگ کہت جزید جزید کیسا دھی غلط یہ وہ حسین نکل پڑے اور جب شہادت بھی تو معاملہ کیلئر ہو گیا تو پتا چلا حاصلی ہوتا وہ ہے لوگ فتنہ کو سمجھ نہیں پاتے اور حاصلی سمجھ کر پہلے ہی ہاتھ دالتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے لئے تمہیں ختم کرنا ہوں اس حبارے پر ابن کسیر نے بدایہ ونہایہ کے لئے فیصلہ کر دیا میں تو سپر ایمان مجھلی سے باق کرنا چاہتا ہوں ارکالی ہو رہی ہے جن کے قریب چل رہے ہیں اس نے کہاں ہی سب سے بڑا جھوٹ کر بنا کوا کے آئے میں نے کہاں تیرے باق میں آیا سننا نے اس نے ابن تینیہ لئے بات کی پورے چپٹر اس نے جناب بدایہ ونہایہ کے لئے کیوں شامل کیوں ساری تاریخ کے کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا بوز ہے بیعت کے ساتھ خادم الہرمین شریفین ہونے کے یہ ایڈرام آیا کہ تُو کہو بے واقعی کر بنا جھوٹ ہے میں کہتا تم سب سے بڑے جھوٹے ہو تمہاری تاریخ جھوٹ ہے حسین سچا ہے سبحان اللہ علی ازغر کی شہادت سچی شہادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو سعودیہ کی محبت میں نہ بولے حسین کی محبت میں بولے سبحان اللہ علی ازغر کی شہادت حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کی شہادت حق ہے جھوٹا کہنے والا وقت کا دجار ہے میں نے کہا سنو ابن کسیر جو آپ کا ترجمان ہے حسین ابن علی کے ترجمے کو ختم کرتے میں بات کرتا ہے ساری بحث اس نے رکھی کیا ہوگا پر بلانے پرون کیا ماملہ سب لکھنے کے بعد میں اپنی تخریر اسی جملے پر ختم کر رہا ہوں اور یہ بڑے امانت والے جملے توجہ کر رہا ابن کسیر نے بدائے اور نہایت ختم رجوعے لکھ دیئے وہ کہتے ہیں سنو میں نے ساری بحث کرنا کہ امام حسین کیوں گئے کیا ہوا یزید کیا کر رہا تھا یہ کیا ہوا اور کس طرح وہ خنافت کا مسئلہ تھا کیا تھا وہ کس کیس کی رائی تھی کیا تھی سب لکھنے کے بعد میں نے کہا پورا پڑھنا پورا فیصلہ کیا تھی ہے تیرے گھر کے لوگوں تیرے گھر کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کسیر حضرت حسین کے توجہے کو ختم کرتے ہوئے میں خامشید رہے چاہتا ہوں آپ لوگوں کی اور توجہ چاہتا ہوں اس حوالے پر اس حوالے پر توجہ تقریر کا شوق نہیں ہے یہ منصب کی ذمہ داری ہے تقریر کا شوق نہیں ہے منصب کی ذمہ داری ہے کچھ دن پہلے ایک دوست نے کہا کہ آپ تشیف نہ باہد منصب کے کوئی معاملہ کوئے میں نے ایک دوست سے کہا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اچھا وہ کرسی پر نہیں بیٹھے کرسی پر بیٹھتے تو جب تک کلے گا تھنڈا نہیں ہوتا اترتے نہیں اس لیے کہ آپ بھنے چلے جائیں میں دباروں کو سنا ہوں کیونکہ یہ زمین مجھے حسین کی باگر میں پیش کرنا ہے میں پر سکون سنا ہے میں پر سکون سنا ہے اور الحمدللہ شہادت کی موت اور کلمہ پر موت میں نے چانی ہے اس کے لیے راہ ایسی تیار نہیں ہوتی اس کے لیے راہ منصف سے مخلصانہ طور پر اس پر حیاء کر کے عظیمت کی رہا پر چل کر یہ دلیا حاصل ہوتا ہے اور ہم حسین کو پڑھنے کے لیے آئے ہیں کسی بزدن کو پڑھنے نہیں آئے حسین کو سنتا ہے بندہ بزدن نہیں ہوتا شیر بندہ ہے حسین کا ذکر دہشت گردی کو ختم کرنے کا عام ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی ہے میں نے کہا آپ کو یزید کو پڑھ لیا آپ نے طالبان کو پڑھ لیا آپ نے دہشت کو پڑھ لیا ان نامتیوں کو نہ پڑھیں آپ اہلی بیت کو پڑھیں آپ صوفیہ کو پڑھیں اسلام کی صحیح تصویر کو پڑھیں آپ نے خندوں کو پڑھا ہے آپ نے قرائے کی مجیرتی قابلوں کو پڑھا ہے آپ نے تٹووں کو پڑھا ہے آپ نے مسلمان کو پڑھائی نہیں ہے آپ نے مسلمان کو پڑھائی نہیں ہے ایک حسین کا بیٹا خریم نماز عدد رکھتا ہے نوے اللہ کو بغیر تلوار نکالیں موڑی ایسی دنبہ کے لئے آپ بدر پر تخریر نہیں کرنا اور میں نے کہا ابھی کونسا سترہ نمزہ ہے کاشولہ ہے کراچی میں کہے گا آپ بدر پر نہیں بول رہے ہیں کربرا پر بول رہے ہیں میں نے کہا یہ بدر پر ہٹانا تو زمین آسمان کے طلابیں ملاتے پھر اور میں نے کہا ہم بدر پر بولتے ہیں سرفراز کے گھڑوی کے اتاز میں نہیں بولتے کہ بدر میں رسول اللہ کا فصلہ غلط تھا جب ہم بدر پر بولتے ہیں تو پھر اس کا حق ہمارے علمانے ہدا کیا ہے لیکن آج ہم کربرا پر بولیں گے کہ لگے کیوں میں نے کہا بدر ابتدا ہے کربرا اتہا ہے بدر جو ہے وہ نفع کی جنگ ہے کربرا اصل موڑی بچانے کی جنگ ہے کربرا دیکھو جو مارک میں مسٹ کرتے ہو تو ایک ہوتا ہے اس میں آمدری اور کبھی خطرہ ہو جائے اصل موڑی بچاؤ تو کافلوں سے لڑنا نفع دین ہے اور یزیز سے نرنہ اصل مطا کو بچانا ہے تو بدر کی نرنہ نرائی دین کے نفع کی نرنہ ہی تھے اور کربرا کی نرنہ اصل موڑی بچانا ہے دونوں کی جہدے فرق ہے سمجھے گئے ہمارکہ سمجھے گئے ہمارکہ اور اسی بات میں خاجہ ہمارک کا نام آیا ایک مرید نے اپنے پیر سے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے بیٹھے تو ہمارکہ ہمارکہ ہے جو لوٹا دے ہیں تو سارا کوزہ لٹا نے گس کرنا کوزہ دے لٹا ہمارے وہاں بہت برا ہے بولو بہت برا ہے کوزہ کوزہ جب دیا انہا صادر کے موں پر رکھا سارا دریہ اس میں آ رہا فرق تو نہیں آئی حسین کے پاس فرق نہیں آئی اور بیٹا معیل الدین کے پاس سار آ رہی جیوال یہ ہونا کہا حضور وہ پانی نہیں دیتا کہاں ہی نہیں دیکھا کہاں تو ایسے صفی ہیں ہم درا کہتے ہیں میں نے کہا مہینی چیستی صفی بنو خسل کے نام اس کی بات آئی نا تو پھر خواجہ کہتا اچھا 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 فرما لے آئیے میرا خوزہ اور لگا آنا ساگر کے موں پر رکھا سارا دریہ اس کے اندر شبار اللہ شبار اللہ شبار اللہ شیخ باوکی نے اخبار و خیار میں بھی دخل دیا اس کو سارا دریہ اس کے اندر آئی مرید نے پوچھا حضور سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں کہ خواجہ عجمینی بیٹے کس کے کہ حسین کے سمال اللہ حسنی ہے نا باپ کی طرف سے حسنی ماں کی طرف سے حسینی ہے کہ اللہ عنہ بھائی نجیب اتر فیر کہ باپ سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں کہ بیٹا مولدین عجمینی اگر ان سے پانی رکھے تو ایک خواجہ میں سارا دریہ آجائے اور باپ تو حسین ہے کنیکشن تو وہی سے اور باپ کو خطرہ نہ ملے پیر صاحب نے کہا تو بڑھا چاہیے کہ لیدہ حضور کیوں فرما تو سمجھا ہی کچھ نہیں کہ یہاں پر محض مختلف تھے بادر اور کربلا کے محض مختلف یہاں بھی محض مختلف کہ کیا کہ سن بیٹے مولدین کا سامرہ دین کے دشمنوں سے تھا نان کی طاقت بتانی دین کے دشمنوں سے تھا کافروں سے تھا کھلے کافروں سے تھا تو پھر نانہ کی طاقت بتانی تھی تو طاقت کیا بتائیں کہ جس پر بیٹا ہاتھ لگا دے نانہ کا نمازہ ہاتھ لگا دے تو دریہ پورا اس کے اندر آ جاتا ہے کہ حسین جو باپ میں ان کی نجلی کی ان کا سامرہ کھلے کافروں سے نہیں چھپے منافقوں سے تھا تو کھلے کافروں سے جو مقابلہ تھا تو نانہ کی طاقت بتانی تھی اور چھپے کافروں تو نانہ کا اخلاق بتانا تھا نانہ کا اور نانہ کا اخلاق بتانا تھا اور سنیے ابن کسیر اپنی گفت کو ختم کرتے میں کہتا ہے لوگوں مقدمہ ختم فیصلہ در دستخط ہو رہے ہیں کون آخ پرے کون میں نے کہاں اللہ عنہ سے پھاسی دے دے اپنے آپ کو پڑے سوالے اتنا نمبہ کو جو تلارہ اپنی چالتوں نے سمبر رکھی ہے اتنی زحمت نہیں ہے سرزہ آنکھ 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 کھول کے آنکھ پڑھ 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 آیا ابن نہارہ ابن کسیر لکھتا ہے وہ کہتے حق یہ ہے کہ ساری خدای کا محلان حسین ابن علی کی طرف ختم کرنا ہے اس حوالے پر بڑا قیمتی حبارہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں حقیقت یہ ہے کہ ساری خدای کا محلان حسین ابن علی کی طرف تھا کہ اس لیے کہ حضرت حسین سب سے بڑے سید و سردار رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے تھے آگے لکھتا ہے لائسہ علا وجہ آگے یوم ایزی یسامی ہی و یسامی ابن کسیر کا ساتھ ہے وہ کہتا گروہ سمیر پر کوئی ایسا مدل نہیں تھا جو حسین کہاں پڑھ لاؤ حضرت کیا ہے کہ کسی نے یہاں پر لیکن یزید کی جو خودساختہ حکومت کی اس نے پوزن رکھا اس نے حردنی کی ورنہ حق یہ تھا کہ ہم حفیل کے ساتھ سبحان اللہ آپ کس کے ساتھ تھا بولیئے ہم کس کے ساتھ تھا 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 ہم حفیل ابن علی رضی اللہ تعالی انہو وردہ ورنہ کے ساتھ تھا یقینا یہ بات برکل حق اور درست ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہم کس کے بلا کے بعد حفیل اللہ حسینیت یہ ایک تفصیل جو آپ سنتے رہتے ہیں حسینیت کے تعرف پر میں نے صرف جو کونسپ میں کوئی جہاو پیدا کیا جاتا ہے میں نے ایک تعلیم ہونے کی حصے سے اپنے بزرگوں کی جانب سے وہیوارات آپ کے سامن پیش کی ہے تاکہ کونسپ کے لیے راستے صاف ہو اور پرواز لگے درے مصطفیٰ رواز لگے درے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ہمارے علماء نے حضرت حسین ابن علی کے لیے جو جملے لکھے اور جو اس خانوادہ مبارکہ عظمتوں کے بارے میں ذکر کیا اور جس کو شعار اہل سنت ذکر کیا وہ میں نے آپ کو بتایا مجرتز صاحب اپنے والد صاحب سے چشتیا سلسلے میں مرید ہیں اور خلط اہدنیر شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ابباجان ایک مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہا کیا بیٹا احمد صرحلی اپنے والد سے پوچھتے سلسل نشبندیہ کے تاج اپنے والد سے پوچھتے فرمایا میں نے جب دیکھا آپ حسین حسین کرتے ہیں حسن حسن کرتے ہیں آپ کے والدے گرامی میں فرما فرمایا بیٹا مراخبوں میں کسرت کے ساتھ توادس سے مجھ پر یہ ملکشیف ہوا جو امام پر مرنا چاہتا ہے وہ حسین حسین کرے حسن حسن کرے اور یہ بڑی پیاری بار حضرت بیدم بارسی نے کی تھی کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مخصوب دیتا ہے بیدم یہی تو پانچ ہے مخصوب دیتا ہے چیزاں بیدم گنگگناہ میں نے جائے سمجھ میں تو بھی گنگگناہے جاتا میں نے کہا یہ تقریر کرتا ہے آپ تو پھر میں گنگگناہتا ہے ایسا نہیں ہوتا بیدم یہی تو پانچ ہے کون چاہتا ہے تو اس کے پسینے سے بھی خجبو آئے میں کہتا ہوں اس کو وظیفہ پکڑے ملا بن کر نہیں بن رہا ہوں اہلِ بیت کے در کا کتہ بن گئی کہتے ہیں آپ اپنا کو کتہ بول رہے ہیں میں نے کہا عشقی نظیر ہے کہہے ہیں کہ عرب کا طریقہ نہیں میں نے کہا تھوٹ اس پر عربی کا طریقہ ہے حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں فرمایا مجھے عمر سے اتنا پیار ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ فلاں گلی کے کتہ عمر سے پیار کرتا بچ کتے سے بہت چل جہا رہا تھا اور تو بہت چل جہا تھا اور تو نے عرب دیکھے کہا پر ہے عرب کو صدیب عدبر کیوں کہتے ہیں عرب کو فارو پیاس ہو اب میں نے کہا چھپ ہم عرب ہے وہ عرب ہے ہم عمری کی پانجابی پشتور نہیں ہیں عرب ہمارا ہے مجھے ڈاکٹر صاحب نے بڑی عجیب بات ایک دوست میں کی میں مدینی شریک جانت میں میرے پاس آیا اور مجھے ایک دعا کا پرجہ دیا اور کچھ خدمت کی اس نے اور مجھ سے گلے گا وطن جا رہے ہیں اسلام علیکم میں نے کہا وطن نہیں جا رہا ہے تو مدینی جا رہا ہے تھوڑی دیر عباد اور سپڑا میں نے آپے تمہیں بہت دور کی آگ دیا کی مدینہ نجدیوں کا نہیں سیدوں کا ہے ہمارا 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 قیامت کے دن دیکھنا اور ان علماء کا پروٹوکول قیامت کے دن دیکھنا دنیا تو ملعون ہے دنیا نے حسین کی قدر نہیں کی دنیا نے مسلیر پر علی کی قدر نہیں کی دنیا نے رسول اللہ پر تکسنا لانا اور یعنی صلی اللہ دنیا تو ملعون ہے قبر والوں کی شامت اور میلان بیشن میں دیکھنا اور یہ گفتگو ختم کرنا پھر کبھی ملاقات ہوئے نہ ہو اللہ ساری فرمائے لیکن یاد لکھنا ہم جن کے نام لینے والے ہیں ان کا پروٹوکول قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے نصیبوں سے کیسی عزتیں عطا فرماتا ہے کہ اپنا سودا بیچ کر پازار سونا کرے اپنا سودا بیچ کر پازار سونا کرے اے کانسی پستی مسائی اے تاجیران اہل بیور بے عدب گستاخ فرقے کو سناتے اے حسن بے عدب گستاخ فرقے کو آپ کو بولنا پڑے گا بے عدب گستاخ فرقے کو یہ عشق ہے بے عدب گستاخ فرقے کو بے عدب گستاخ فرقے کو سناتے اے حسن یوں کہا کر پہ حسنو کی تاثرانے اے بہانا 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 بہانا